موسیقی 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 تو اپنے شہر کو جاننا ہو اس کی ثقافت دیکھنی ہو اس کا ماضی دیکھنا ہو تو اس شہر کے میوزیم کا رخ کرنا چاہیے تو آج بھی ہم آپ کو جو جگہ بتا رہے ہیں فانڈے ٹرپ کیلئے بہترین ہے لاہور میوزیم جہاں پر لاہور کی ثقافت لاہور کا ماضی اور تہذیب کہاں تک ہمارے پاس موجود رہی وہ لاہور میوزیم میں قید ہے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں لاہور میوزیم موسیقی 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 تو اگر آپ لاہور آ رہے ہیں لاہور کے شہری جو ہیں اور اب تک لاہور میوزیم نہیں گئے تو ضرور جائیے اور دیکھئے اس میوزیم کو جا کے اور اپنے شہر کو سرائیے اس کے ساتھ ہی یہاں لیتے ہیں ایک بریک بریک کے بعد آتے ہیں موسیقی 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 تو جناب آج جو میرے ساتھ دو محترم گیس موجود ہیں وہ دونوں ہی میرے کولیگز رہے ہیں ان دونوں کا عافیس میں رشتہ بھی بڑا گہرا ہے اور دونوں اپنی اپنی فیلز میں ماسٹر ہیں اور دونوں کا تعلق کہیں نہ کہیں جرنلیسٹ ایک کا تو ہے ہی ایک ہے ہی جرنلیسٹ اور ایک کا تعلق ہے ہی مینسٹریم میڈیا سے اور آپ انہیں دونوں کو روز ٹی وی پہ دیکھتے ہیں لیکن الگ الگ چینلز کی سکرین پہ دیکھتے ہیں یہاں پر میرے ساتھ موجود ہوں گے جسٹ رٹائیڈ نظیر احمد غازی صاحب ان کو میں پیار سے انکل بھی کہتی ہوں بڑے شفیق ہے محترم ہے سکالر ہے مکرر ہے موٹیویشنل سپیکر ہے رائٹر ہے بہت کچھ ہے بہت شکریہ انکل پہلے تو آپ یہاں پر آج آئیں میرے بولانے پہ اور یہاں پر موجود ہیں انہی کے بیٹے اسامہ غازی صاحب یہ بھی میرے کلیگ رہے ہیں نیوز آنکر رہے ہیں پروگرام آنکر ہیں آنیلیسٹ بھی ہیں آپ انہیں اب سوشل میڈیا پہ بھی بڑا ایکٹیو دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ پروگرام جب وہ سیاسی پروگرام کرتے ہیں تو اچھا خاصا غصہ عوام کا جو ہے وہ سیاست دانوں پہ بھی نکلتا ہے بہت شکریہ آپ کا بھی بہت اچھا لگا پڑے عرصے بعد آپ سے انٹراکٹ سکرین پہ کر کے ویسے تو ہوتا ہی رہتا ہے سب سے بہلے انکل آپ سے بھی جاننا چاہوں گی اتنا لمبا کریر قانون کے اندر ماشاءاللہ آپ نے گزارا اور اس کے بعد پروگرام شروع کیا تو ایسا پروگرام جس نے مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑتی ہے اور پروگرام بھی ایسا جس طرح اس کا کوئی پیٹرن اسلامک پروگرام تھا لوگوں کی آگاہی کے لیے تھا اور لوگ شاید یوسٹو نہیں تھے لیکن پھر بھی اتنا پیار آپ کو ملا آپ نے سوچا تھا کہ آپ یہ شروع کریں گے اور اتنا محصف فیڈبیک ملے گا بس یہ وہ کہتے ہیں نا فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہلا بندی اللہ تعالیٰ کا حسن انتظام ہوتا ہے اس نے جہاں جہاں آپ کو رکھنا ہوتا ہے پرچانا تو پرچا دیتا ہے اب میں بڑی مدت چودہ سال تو میں لا آفسر رہا پھر میں ہائی کورٹ کا جج رہا پھر وقالت میں آ گیا تو اس کے بعد میرے ایک دوست تھے انہوں نے مجھے کہا کہ اس طرح ایک چینلل شروع کر رہے ہیں میں آف اڈ آن تو چینللوں پہ جاتا تھا اور مختلف پروگرام آپ کو ایک میں عجیب بات بتاؤں کہ نائنٹین ایٹی فور فائی سکس سے لے کر نائنٹی تک میں پی ٹی وی ہوتا تھا اس زبانے میں اس میں بھی ایک ریگولر پروگرام کرتا تھا ہفتہ بار تو کرنٹے فیر کا بھی تھا ریجیس بھی تھا وہ کرتا تھا پھر چھوڑ دیا ہوا تھا پھر کبھی کبھار جاتا تھا ٹاکس کے لئے تو بس وہ انہوں نے کہا جی کہ ایک ریجیس پروگرام شروع کرنا ہے تو مجھے خیال آیا اور اس میں اسامہ صاحب کا بڑا عمل دخل ہے میں نے مشورہ کیا میرے دونوں دوسرے بیٹے جو تھے وہ راضی نہیں تھے کیونکہ وہ کہتے تھے یہی دور ہے کمانے کا آپ ججی سے واپس آئے ہیں تو فیسے ہوں کا ریٹ زیادہ ہوگا افلا ہوں کا کیس کریں گے تو اسامہ صاحب کا خیال تھا کہ نہیں یہ دین کی خدمت ہے یہاں پیسے کنسیڈریشن نہیں ہونی چاہیے اور آپ جائیں اور جب آپ بات کریں گے تو اس کا ایک اللہ تعالیٰ کرے گا اثر بھی ہوئی پہ وہ پھر آپ نے دیکھا کہ اللہ نے اتنا اروج دیا اس پروگرام کو کہ مسلسل وہ نمبروان پہ آتا تھا اور جب وہ بڑا مشکل اللہوں کے لئے اتنا صبح اٹھنا لیکن لوگوں نے اٹھے بھی دیکھا بھی اور اسے ٹاپ ریٹیڈ اسے پروگرام بنا دیا اچھا آپ آپ کے رول موڈل ہمیشہ سے انگلی رہے ہیں ہمیشہ سے ایسا ہی ہے بچپن سے ہی پہلے تو اببو کے پاس ٹائم اتنا نہیں ہوتا تھا لیکن یہ گائیڈ کر دیا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد ہماری والدہ کی ڈیوٹی ہوتی تھی دونوں نے مل کر بہت محنت کی میری والدہ بھی چکے پڑھاتی تھی اس وقت لیکچرر تھی پھر پروفیسر ریٹائر ہوئی تو اببو بہت زیادہ بیزی ہوتے تھے کیونکہ ان کی ٹوئنٹی فور آور جواب تھی لاؤ میں تو اس لحاظ سے ہوتا تھا کہ بچپن سے ہی تقریر ہے نات ہے جو بھی اس طرح کے کام ہے اببو نے وہ تقریر پرپیر کر کے سارا کچھ بتا دینا کر دینا اور ماموں کو بتا دینا کہ جی اس طرح جیسٹرز دینا یہ کرنا با کرنا اور اس کے بعد پھر ہم پورا ہفتہ مہینوں پرکٹس کر رہے ہیں اور فائنل پھر آ کر اببو دیکھا کرتے تھے کہ اچھا یہ چیز ابھی ٹھیک نہیں ہے شیر کی ادائی ٹھیک نہیں ہے یہ تلپوس ٹھیک نہیں ہے تو وہیں سے پھر کرتے کرتے یہاں تک آگئے اچھا یہ تو مجھے یاد ہے کہ جب آپ نے بھی نیوز آنکرنگ شروع کی تو لوگ ایک دم پریشان ہو گئے بھی کہ اس کبھی کوئی داڑی کے ساتھ نیوز آنکر نہیں آیا آج تک نہیں اور کوئی آنے بھی نہیں دیتا تھا لیکن آپ آئے اور پھر لوگ کو لگتا تھا یہ بہت سیریوس ہو کے نیوز پڑتا ہے اور ایسے غصے سے بڑتا ہے حالانکہ میں نے تو آپ کے ساتھ پڑھی آپ کبھی بھی غصہ نہیں کرتے تھے یہ کیا ایمیج تھا لوگوں کا اچھا جب یہ دو ہزار سات کی بات ہے تو اس وقت جب اس طرح آڈیشن ہوئے ایکسپریس آ رہا تھا تو وہاں پر فہد حسین صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے سارا تلفز بولنا ادائی کی وہ تو ظاہر ہے کہ والد صاحب کی وجہ سے سارا تھا اور جب آڈیشن ہوا تو اچھا جی خبریں سنا دیں آپ پڑھ دیں لیکن پھر فہد صاحب نے کہا جی بتانا ہے تم نے یہ چھوڑ دو تم رپورٹ کر رہے پھر ان نے قویسچنز کرنا شروع کیا انہوں نے گائیڈ کیا کہ ایک بیٹھ کر آپ پڑھ رہے ہیں خبر وہ نہیں ہونا چاہیے جس طرح ہمارا ایک سٹائل چلتا رہا تھا نہیں آپ اون کریں آپ بتائیں کہ آپ خود وہاں جیسے انوالو ہیں ایک رپورٹنگ سٹائل ہو کہ آپ نے دیکھا ہے آپ لوگوں کو انوالو کریں بتا رہے ہیں تو وہ جب ہوا اور پھر انہوں نے دکھایا مختلف جگہوں کو مثلا ویسٹ میں فاکس ہے سکائے ہے بی بی سی ہے سین این ہے تو انہوں نے ان کے پوری پوری اس وقت سیڈیز ہوا کرتی تھیں اب تو سیڈی کا دوری ختم ہو گیا تو وہ جناب پوری مجھے انہوں نے دے دی اور نیچے ایک منٹرنگ پر لگا دیا اور مجھے روز کہتے تھے فاہد زب کے تمہارا کوئی کام نہیں ہے ان کو جا کر دیکھو ان کو نوٹ کرو یہ کس طرح بول رہے ہیں کیا سوال کر رہے ہیں تو آئی تینک فاہد حسین صاحب اب دون میں ماشاءاللہ پروگرام بھی کرتے ہیں تو ان کا یہ کریٹ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے پھر بتایا اور پھر اس کو میں دیکھا میں نے کہا وہ تو بقاعدہ ان کا کنونسیشنل سٹائی ہے اور آپ نے بھی پڑھا ہے یہ بھی لیکن آپ نے وہ پریکٹس نہیں کیا ایک ڈیرھ سال کوشش کی اس کے بات اتنا مشکل تھا کہ میں بھاگیا اچھا رہی صاحب مجھے یہ بتائیے گا آپ کے جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں اس میں آپ ملکی حالات کو اسلام کی پرسپیکٹیو سے جوڑ کر حل بھی تجویز کرتے ہیں اور تعمیری تنقید کرتے ہیں وہ تنقید براہ تنقید والا سلسلہ نہیں ہوتا کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ حکومتی ایوانوں سے کہا اگر آپ کی کیا کر رہے ہیں ہمیں تنگ کیا وہ ایک چینل سے جو شفٹ کیا تو اس میں یہی بات بیک گراؤنڈ میں یہی تھی کیونکہ میں جس بات کو حق سمجھتا ہوں یہ میرا مزاج ہے شروع سے اس پر میں ڈٹ جاتا ہوں پر نفع نقصان میرے لفظیق نہیں کچھ حیثیت ہوتا میں گریڈ ٹورٹی ون کا آفیسر تھا وہاں میرے کوئی اصولی کوئی لفظریاتی فلاف ہوا میں ڈٹ گیا لوگوں نے بڑا مجھے سمجھایا میرے گھر آئے اس زمانے کے چیف سیکٹری آئے اس زمانے کے آئی جی آئے مجھے بہت سمجھایا میں کہا نہیں میرا یہ ایمان کا دین کا مسئلہ ہے تو میرا مزاج شروع سے ایسا ہے کہ جہاں اصولوں کی بات ہو وہاں پھر میں ڈٹ جاتا ہوں اچھا اور ایک آپ پاکستان کا ہر پروگرام میں ذکر کرتے ہیں نعرہ بھی لگاتے ہیں ذکر بھی کرتے ہیں یہ پاکستان سے محبت ہے پاکستان کی عوام سے محبت ہے کیا ہے دیکھیں اکرا بیٹا میں شاید اگر یہ پاکستان نہ بنتا یہ اللہ کی نعمت ہے تو میں مجھے کوئی پی این بھی نہیں رکھتا میں ہائی کوٹ کا جج شپ سے واپس آیا ہوں تو یہ پاکستان اللہ کی نعمت ہے یہ جو ہمیں سٹینڈرڈ ملا ہوا ہے یہ جو اب ہم بڑی گاڑی پہ آئے ہیں دونوں باپ بیٹا تو ہم تو شاید موٹسیکل وہاں انڈیا میں سائیکل ہمارے پاس ہوتی تو بہت بڑی بات ہوتی یہ پاکستان ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے کے یہ ملک بنایا ہے مجھے اس پاکستان سے عشق ہے میں پاکستان کے خلاف کوئی بات سننی نہیں سکتا اور کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہو جو پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے تو میری پھر زبان جو ہے وہ اتنی ہوتی ہے اس کی کارٹ جو ہے وہ تلوار سے زیادہ ہے آئی کانٹ ٹولیٹ اسی طرح لوگ قائدہ آدم کو گالی دیتے ہیں اقبال کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو یہ میری برداشوی رحمت علی جنہوں نے یہ نام پاکستان دیا تو ہمیں اپنے مساہیر سے میں نے کئی دفعہ لوگوں سے کہا کہ ہمیں تو اپنے والد والدہ ہی اچھی لگتے ہیں کسی کو اگر وہاں ڈیورڈ اچھا لگتا ہے تو وہاں چلا جائے کوئی انڈیا جن کو بہت اچھا لگتا ہے وہ وہاں چلے جائے ہمیں پاکستان کے چپے چپے سے پیار ہے اس کی فضاؤں سے پیار ہے اس کے رہنے والوں سے پیار ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سے پوچھے وہ کسی نے کہا تھا کہ سنو اے ساکنانے خاک و پستی صدا کیا آ رہی ہے آسما سے کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاویدان سے یہ جو وطن ہے یہ اتنی بڑی یہ جو آزادی ہے ہم دیکھیں نا آج میں اس ملک میں رہتے ہوئے صدر پاکستان کے بارے میں بھی بات کر سکتا ہوں پرائم منسٹر کے بارے میں اپنی رائے دے سکتا ہوں چیف منسٹر تو خیر وہ اتنی بلند پائے ہستی ہیں پنجاب کے جو ہے ان کے بارے میں آدمی وقت کیوں ضائع کرے تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کیا انڈیا کے مسلمانوں کے آپ حالت دیکھیں روز ان کو مارا جاتا ہے ان کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں بچیوں کی عزت لوٹی جاتی ہے کشمیر میں دیکھیں کیا حال ہے فلسطین میں کیا حال ہوتا ہے یہ آزادی ایک نعمت ہے یہ وطن جو ہے اس سے محبت کریں اس سے عشق کریں اور دنیا کا کوئی غیرت بند آدمی اپنی ماں کو گالی نہیں دیتا یہ ماں دھرتی ہے جو لوگ اس کے خلاف بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں وہ حلالی بچے نہیں ہیں جو آدمی حلالی ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ سے عشق کرتا ہے اس ماں سے عشق کیجئے یہ پاکستان آپ کا باپ ہے آپ کی ماں ہے اس سے سب کچھ دیا ہے ہم جو چاہیں محنت کریں پاکستان میں باوجود یہاں کربا پروی بھی ہے رشوہ ستانی بھی ہے بہت زیادہ سفارش کلچر بھی ہے اس کے باوجود اگر آج بھی کوئی صحیح نیت کے ساتھ بینت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابیاں کامرانیاں دیتا ہے بہتکل درست ہے اچھا آپ بھی اپنی اپنی کپیسٹی انکل جو ہیں وہ اپنی کپیسٹی میں ایک محشرے کی اصلاح بھی کر رہے ہیں لوگ سیکھتے بھی ہیں آپ کا جو کام ہے ہمارا جو کام ہے جونلسٹ کا عوام کی مسائل کو اوپر تک پہنچانا ان کی نشاندہی کرنا یہ بھی پاکستان کی خدمت ہے کچھ اور گول اور ویژن سوچا ہوا تھا کہ میں نے یہ نہیں کرنا تو میں کچھ اچھے کالز کیلئے یہ کر لو اچھا ہوا یہ کہ جتنے شوق تھے کبھی ایک دور میں شوق تھا ہوا ایکٹنگ کا اور موڈلنگ کا یہ بہت شروع کی بات ہے اب کالیج نیویسٹی میں تھے تو اس کی وجہ یہ ہی تھی کہ درامیٹکس میں سکولز میں کالیجز میں جب آپ جاتے ہیں گورنمنٹ کالیج میں تو وہ پھر آپ کو فیڈبیک ملتا ہے کلیپنگ ہو رہی ہے پورا ہال اور ڈریکٹ آپ کا انٹریکشن لوگوں سے تو وہ پھر آدمی کو لگتا ہے کہ اچھا ہے آری میں وہ کر سکتا ہوں لیکن پھر وقالت میں بھی گئے سی ایس ایس بھی کیا وہ سب گھما کر جب پھر یہاں آیا یہ شوق تھا چونکہ ایک طرح سے کہ سکریم پر آپ نظر آ رہے ہیں پھر فیڈبیک آ رہا ہے تو پھر اسی میں لگ گئے اور پھر اس کے علاوہ کسی چیز کی کبھی ہوش رہی ہی نہیں پوری طرح سے اور پھر اس کے بعد جب سوشل میڈیا کی طرف آئے ہیں وہ اس سے بھی ایک فاسٹ میڈیم مجھے لگتا ہے کہ وہ ہے اور وہ 24 آر ڈیمانڈنگ ہے تو اب آپ یوں سمجھے کہ وہ جس طرح بیل کو نہیں آباندھ دیں سائیڈوں کہ اور کچھ نظر نہیں آتا اب پھل حال چونکہ ابھی اس کام میں دو ڈھائی سال ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر یوٹیوب چینل پر تو ابھی تو ادھر ادھر کچھ بھی نہیں کیونکہ اس کو ذرا سی توجہ ہٹا ہے اس طرح ایک نئی چیز ہوتی ہے بچے کی طرح بلکل ایک بچہ ہوتا ہے اس کی پروریش ہر وقت آپ کو اس کو دیکھنا ہے کہیں گرنا جائے کہیں اس کچھ ہو نہ جائے خوراک ٹھیک لے رہا ہے نہیں لے رہا تو ایک ماں جس طرح بچے کا خیال کر رہی ہوتی ہے 24 گھنٹے اس طرح بلکل خیال رکھنا پڑتا ہے ایک کانٹنٹ دینا بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ایک اچھا کانٹنٹ دینا ہم چینل میں ہوتے ہیں وہاں پہ کانٹنٹ کی ذمہ داری کئی اور لوگوں کی ہوتی ہے لیکن جب آپ سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں وہ ساری ذمہ داری آپ کی ہوتی ہے آپ بھی خیال رکھتے ہیں کہ میری پلاٹ فارم سے کچھ ایسا کانٹنٹ نہ جائے جس کے اندر معاشرے کی اصلاح نہ ہو یا پھر کوئی ایسی نیگٹیو یا ہائپ والی بات نہ ہو ایسا خیال رکھتے ہیں بہت رکھنا پڑتا ہے کیونکہ سوشل میڈیا میں تو ہیڈ لائنز اس طرح کی ہوتی ہیں جس طرح دیکھ کے بھی سمجھ نہیں آتی اس میں ایک یوں سمجھے کہ ہمارے اوپر ایک مجبوری بھی ہے اور اس کو ذمہ داری بھی آپ سمجھ لیں کے چونکہ آپ مین سٹریم میڈیا پر آ رہے ہیں اور پندرہ سترہ سال ہو گئے تو ایک وہ آپ کے اندر ہو جاتا ہی نہیں میرے آپ دیکھیں گے یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر بھی ایسا کچھ نہیں ملے گا جو پیمرہ کی خلاف ورزی ہو جائے کیونکہ وہ کھر کر کے آپ پندرہ سولہ سال کے آپ کوئی بھی جملہ ایسا نہیں بول پاتے کوئی لفظ ایسا نکلتا ہی نہیں ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اچھا تو کوئی بھی کانٹنٹ ایسا جا ہی نہیں پاتا بند ہی نہیں پاتا بندر سے ہی نہیں نکلتا اس کے ساتھ ساتھ ایک وجہی بھی ہوتی ہے کہ آپ کی کیریڈیبیلیٹی کیونکہ بہت سے لوگ آتے ہیں ان کو ہوتا ہے کہ بس ہم جلدی سے نکل جائیں کس طرح کلک بیڈز کہتے ہیں کس طرح لوگ دیکھ رہے ہیں آ جائیں ویوز آ جائیں تو ہم چونکہ اس کام میں ایک تو کافی عرصہ سے ہے پھر یہ ہے کہ وہ نام بدنام ہو جائے گا آپ کا کہ بھئی یہ دیکھو یہ تو ٹی وی پر آتا ہے اور یہ بات اس نے کہی یہ تو ایسی کہہ دی تھی یہ تو غلط تھی تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ جو خبر ہے یعنی جو چھپ رہی ہے جو بالکل ایکچول ہے جو سو فیصد درست خبر ہے اس پر رکھتے ہوئے پھر کہیں تجزیہ آتے ہیں لیکن خبر سے میں باہر نہیں ہوتا تو اس لیے مجھے سکون ہوتا ہے کہ کوئی بات ایسی نہیں جانی چاہیے کہ کل کوئی کہے گا یار اسامہ غازی دیکھو یہ تو آئنکر ہے ٹی وی پر بھی آتا ہے اس نے یہ بات کہی تھی تو یہ الحمدللہ پھر فیڈبیک بھی ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کس نے کہی ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ چھپی ہے نہیں چھپی ہے وہ کہتے ہیں اسامہ غازی نے جناب یہ بات کہی ہے تو ٹھیک ہی ہوگی یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ نظر آتی ہے پھر مجھے بتائے گا لوگ جب آپ شو کرتے ہیں لوگ آپ سے ڈریکٹ انٹر آگ بھی کرتے ہوں گے پوچھتے بھی ہوں گے اور پھر کہتے بھی ہوں گے اس معاملے میں ہماری رہنمائی کیجئے اس میں رہنمائی کیجئے میں کچھ تینوں پہلے بھی آپ کی سیریز دیکھ رہی تھی آپ نے سوفیہ کے اوپر سوفیزم کے اوپر بڑی گفتگو کی اور یہ کیا لوگ کتنا شوق اور انوناک سے سنتے ہیں آج کے آرڈینس پچھلے سالوں کی آرڈینس سے کتنی مختلف آپ کو لگتی ہے دیکھیں لوگوں میں تڑپ اور پیاس ہے آنفارشنیلٹی جینور لوگ اس شعبے میں تصوف کے شعبے میں یا روحانیت کے شعبے میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کوئی ٹین پرسنٹ کوئی جینور لوگ ہوں گے نائنٹی پرسنٹ جو ہے انہوں نے اس کو بزنس بنایا ہوئے ظلم کرتے ہیں میں آپ کو ایک ایک ایکزامپل سناؤں یہ خاتون میرے پاس آئی پڑی لکھی تھی ان سے کسی جالی پیر صاحب نے سارا زیور لے لیا یہ کہہ کے کہ آپ کے اوپر بہت بڑا جادو ہے آپ جلدی مار جائیں گی بیسے بندے کو بیماری ہوتی ہے وہ اس کو ایسے وہم میں ڈال گی اب وہ میرے پاس میری ایک بیٹی بنی آپ کی طرح وہ ان کو لے کے آگی میرے پاس میں نے ان کی ساری داستان سنی ان کو بتایا کوئی جادو نہیں کوئی کچھ نہیں ہے آپ نماز پڑھیں یہ آپ کلمات پڑھیں وغیرہ وغیرہ جب وہ اٹھنے لگی تو اس نے جیب سے اپنے وہ پرس سے تین ہزار پہ نکالے میں نے کہا یہ کیا ہے کہ لیے کہ یہ وہ نظر میں پیش کر رہی ہوں میں نے کہا تم پہلے لوٹی ہوئی ہو تمہیں لوٹ لیا تو یہ میں تم سے پیسے لوں اس سے بڑا ظلم اور حرام کا کام کیا ہو سکتا ہے تو میں نے جیب سے کچھ پیسے نکالے اس کو میں نے دیا میں نے کہا بیٹے یہ آپ لے جاؤ اور جا کے یہ سمینہ توارا کرایا ہے اب یہ جو کام ہے لوگوں میں بڑی تڑپ ہے لوگ آتے ہیں میرے پاس ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں میں تو آپ فون سن نہیں سکتا میں نے آگے نمبر دی ہوں ہے میرے شاہگردوں سے وہ انٹریکشن کرتے ہیں وہ پھر ایک لسٹ بنا کے مجھے دے دیتے ہیں پرابلم جو ہوتے ہیں وہ پھر میں ان کو بتاتا ہوں وہ آگے بتا دیتے ہیں یہ پڑھیں اس طرح کریں فلان کریں لیکن لوگوں میں روحانیت کی طرف دین کی طرف بڑی تڑپ اور پیاس ہے جنوان لوگ اگر لوگوں کی رہنمائی کریں آپ دیکھیں میں میرے پاس نوجوان ہیں جو بچیاں ہیں وہ ہیں یونیورسٹی پڑی ہوئی باہر کے پڑے ہوئے لڑکے ہیں ایک آپ نہیں ثابت کرسکتے جو تاجد گزار لاؤں ایک ویسے وہ مارڈن ہیں سب کو میں کہتا ہوں وہ ٹائی سوٹ پہنا ہوا گا بچیاں جو ہیں وہ بہت مارڈن ہوں گی جس طرح آپ نے کپڑے پہنے ہوئے لیکن وہ تاجد گزار ہے ان کے اندر ایک نیکی ایک تڑپ جب ان کو جینوان بات کوئی کریں گے نا آپ تو وہ لوگ اس راستے پہ چلیں گے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اس کو لوگوں نے بزنس بنا دیا تو جب بزنس بنائیں گے اثر تو پہلی جاتا رہا تاثیر ختم ہو گئی اللہ کی جو برکات ہے وہ آپ کے ساتھ شامل نہیں ہے تو میرا اصول یہ ہے کہ بھئی اخلاص جو ہے نا وہ لوگوں کی رہنمائی کریں اور الحمدللہ کوئی مجھے یاد ملک بیرون ملک میں جس ملک جاتا ہوں جس قدر لوگ پیار کرتے ہیں جس قدر محبت کرتے ہیں میں مہینے میں ایک دفعہ اسلامباد جاتا ہوں وہاں ایک دن کے لیے لوگ آتے ہیں بہت بڑا میرا اجتماع ہوتا ہے ہمارے گھر میں ہر ہفتے اسامل صاحب آپ کو پتہ ذکر کرواتے ہیں ہفتے ہر اتوار کو ہمارے ہاں ہوتا ہے مہینے کا جو فرس سنڈے ہے وہ میں لاہور کا ایک ہوتل ہے میراج ہوتل پرانی نار کے لیے اس کے دو ہال ہیں اوپر خباتین نیچے مرد ہوتے ہیں وہاں میں لیکچر دیتا ہوں پورے ایک ہنٹے کا لوگ آتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں وہاں لوگ ہوتے ہیں لیکن کوئی بزنس نہیں کوئی کہہ دے کہ جی دنیا بھی کوئی لالچ گورت کھانا جائے وہ اسامل صاحب کے کھاتے میں ہوتا ہے یہ مجھے یہ بتائیں آپ نے بھی سوچا ہے کبھی انکل کی گڑی سنبھال لیں اس طرح کا پروگرم آپ بھی کرنا شروع کریں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے نئی نیوز ہی کرنی ہے ایک ہی جڑے رہنا ہے اس طرف وہ بہت مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے بہت ذمہ داری کا کام ہے تو بڑا مشکل ہے پھر اس کرائیٹیری پر پورا اترنا نمکن سا ہو جاتا ہے پھر آپ کوئی اور ساتھ کام کریں جس طرح ہوتا ہے تو لوگ بہت سی باتیں پھر کرنے لگ جاتے ہیں کہ دیکھو جی یہ تو اس طرح کی بات کرتے ہیں اور خود دیکھیں کیا ہے یہ ہے تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اچھا ایک آپ نے سکول بھی بنایا ہے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے ایک آپ نے سکول بھی بنایا ہے جہاں پر یہ بھی جاتے ہیں اور آپ بھی جاتے ہیں میں چاہتے ہیں ہمارے دیکھتے ہیں وہ سکول کے در ہے بہت ریموٹ ایریا میں وہ سکول ہے اور اور ارادہ ہے اس طرح کے مزید سکول بنانے کا یہ جی میری والدہ کا بہت زیادہ اس میں کریڈٹ جاتا ہے انہوں نے شروع کیا گاؤں میں اور بہاں پر بچیوں کا کوئی سکول نہیں تھا اس وقت قریب قریب کوئی دس پندلہ کلومیٹر تک نہیں تھا تو جو ہماری آبائی جگہ بلکہ آبائی گھر ہے جو ایکچلی میرے والد صاحب کے دادہ کا تو وہ گھر جو ہے می نے پھر اس کو سکول بنا دیا لیکن وہ اتنی محنت میری والدہ نے ہاں پر کی اتنی محنت اس پورے گاؤں کو بدلنے کے لیے علاقے کو بدلنے کی بہت اس میں لوگوں کے بیوز بڑے عجیب تھے اور دیکھو جی ماری بچیاں خلاب کر رہے ہیں اور اس طرح سے تو وہ می نے چلایا تو وہ ماشاءاللہ اس کے بعد یہ ہوگا ہے کہ وہ پورا علاقہ بدل گیا دیکھتے دیکھتے بیس پچھے سال میں تو اب وہاں پر اس طرح کی ضرورت نہیں نظر آتی لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ اب اس طرح کا کام جس طرح آپ سکولز کا ہے یا دیگر تو بڑا مشکل ہے یہ اس کو پھیلانا یا کرنا کیونکہ فل ٹائم آپ کو پھر ادھر ٹائم دینا ہے تو وہ ایک اس علاقے بدل دیا باقی الحمدللہ جو لوگ سوشل برگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ جس ادمی جتنا ہو سکتا ہے تعاون کر لیتا ہے خود سے کرنا تو پھر یہ فل ٹائم جاب مشکل ہو جاتا ہے لیکل آپ کو کیا پسند رہا ہے انکرنگ اور یہ جو آپ موٹیویشنل سپیچز دیتے ہیں لوگ کو زندگی کی طرف اچھی راہ پر دائمزن کرتے ہیں یا پھر کانون کیا زیادہ پسند رہا ہے کانون تو مجھے پتا نہیں کہ میں کیسے کانون میں چلا گیا میں خواہش میری یہ تھی پروفیسر بنے کی مجھے بہت پسند تھا لیکن قدرت کے اپنے نظام ہوتا ہے میں لاؤ میں آ گیا اور لاؤ میں بڑی ترقی کی اللہ کا شکر ہے تو لاؤ سے پھر میں چاہتا تھا کہ میں کوئی اس قوم کی اس ملک کی خدمت کروں دین کی خدمت کروں یہ میرے اندر ایک تڑپ پیاس تھی چونکہ والد صاحب بہت بڑے ولی اللہ تھے تو وہ ہماری تربیہ دادا ولی اللہ تھے پردادا سات پشتوں تک ہم محفاظ کا خاندان تھا تو والد صاحب کی بھی یہ خواہش تھی دعا تھی تو پھر لاؤ سے ایسا ٹرن ہوا کہ وہ میں یہ کام شروع کر دیا اور یہ پھر اللہ نے اس میں بھی بڑی عزت دی تکریم دی اب جب کوئی میرے پاس آتا ہے وہ کہتا جی میں تو دو سال میں کبھی نماز نہیں پڑھی تھی اب میری تحجد کا ذا نہیں ہوتی تو میں بہت خوش ہو جاتا ہوں اس طرح لوگ ایک خاتون پر سی دنوں آئی انہیں کہا جی کہ میری بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے تھے اور وہ بڑی عمر کی ہو رہی تھی میں بہت پریشان تھی تو اللہ نے کیا وہ جو وظیفہ آپ نے بتایا تھا تینوں بیٹیوں کی شادی ہو گئی اور دو ماہ کے اندر تینے رخصت بھی ہو گئی فلا اور یہ میری اچیومنٹ ہوتی میری ایک شاگردہ آپ جانتے ہو وہ لاہور کالیو انگلیش کی پروفیسر بھی رہی فضا میں اس کو جن کہتا ہوں پیار سے تو وہ تھوڑا اس کی بہت نیک بچی ہے اس نے ایک سال میں قرآن پا کے فضل کیا پھر قرآن حدیث کا اس نے بقاعدہ سارا کورس کیا تو ان کی والدہ مجھے کہے اس کی عمر بڑی ہو رہی ہے کیا ہوگا فلا یہ کازمی صاحب کی اس حلقے میں ہے تو میں مزاک سے کہتا تھا وہ جا کے دعا کی سب کچھ کیا اگلے دن اس نے مجھے فون کیا دوسرے دن اور اس نے بڑا زور سے نعرہ لگایا کہتا ہے انکل آپ کو پتا ہے سالے کے پاس بڑی گاڑی بھی ہے اس دن جس دن آیا تھا وہ دولہ بن کے تو اس کے پاس لینڈ کروزر تھی کیا بات ہے تو مرسیڈیز نہیں تھی دوسرے دن اس نے کہا انکل اس کے پاس مرسیڈیز بھی ہے مرسیڈیز بھی ہے ہمارا دین یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک میں نے آج بھی صبح سنایا ہے ٹی وی پروگرام اپنے نور ساہر میں کہ آپ نے فرم ہے میری امت کی کسرت جو ہے وہ نماز روزوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گی مخلوقی خدمت کی وجہ سے جائے گی یہ جو خدمت کا جذبہ ہے آپ دیکھیں کل میں ڈاکٹر امجد ساکیب کے پاس کل شام کو چائے پہ دیا ہوگا اب وہ اتنا بڑا کام کر رہا ہے وہ شخص اتنا بڑا اس معاشرے میں کام کر رہا ہے ابھی ہم دونوں باپ بیٹا گھر سے نکلے تو یہی ڈسکس کر رہے ہیں یہ حاصل کام کر رہے ہیں اور آپ لوگ اس میں بہت کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں دیکھیں میڈیا جو ہے نا یہ اس وقت امام ہے یہ قوم کو چاہے ڈبو دیں چاہے اس کو جو ہے وہ پرواز کروا دیں تو میڈیا میں اگر ہم یہ اپنا ٹارگٹ بنا لیں کہ ہم نے لوگوں کو صحیح راہ پہ چلانا ہے ہم نے وطن کی محبت ان کے دلوں میں انکلکیٹ کرنی ہے ہم نے اپنی نوجوان نسل کو دیکھیں میں پروگرم کرتا ہوں میں اپنی پرانی جو ہماری روایت ہے ان سے جوڑتا ہوں کل میں نے ایک پروگرم کیا کہ ہماری جو خواتین ہیں اس تاریخ اسلام میں انہوں نے کیا کانٹیبیوٹ کیا ہے اشاعت اسلام میں تو لوگوں کے اتنے فغون آئے انہوں کے ہمیں پتا نہیں تھا ہمارے اتنی اتنی بڑی خواتین رہی ہیں جو سب سے بڑی اسلامی جنگ ہوئی صحابہ کے دور میں خلفاء راشدین کے وہ جنگ ایمامہ تھی جس میں سب سے بڑھ کے جس خاتون نے سیدہ امہ ہمارا جو تھی اگلی سبوں میں لڑی ہے خالد بن ولید کے ساتھ تو اب یہ ہمارے بچوں کو نہیں پتا ہمارے نوجوان نسل کو نہیں پتا تو ہم نے بتایا کہ بھائی یہ جو تصور تم نے بنایا ہونا اور تو وہ تالوں کے اندر کل میں نے اپنے انٹرو میں کہا میں نے کہا ہمارے ساتھ خواتین بھی بیٹھی تھی میں نے کہا بھی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اندر بند کر کے تالہ لگا کے باہر سے اندر روٹی جو ہے وہ نیچے سے آپ کو پکڑائی جائے اور آپ کو ہم نے باہر نہیں جانے دینا کلما بیٹھے دے تو میں نے کہا جی کیا خیال ہے میرا ویو ٹھیک ہے نا سارے ہزنے لگے کہ نہیں وہ جب ہم نے بتایا تو لوگوں کی آنکھیں کھل گئے انہوں نے کہا اچھا یہ بھی ہے تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو کمپلیکس میں نہ پڑھنے دیں ہم انہیں بتایا کہ ہم بہت بڑے لوگ تھے ہماری تاریخ بہت بڑی ہے اب بھی ہم دیکھیں نا اقبال کہتے ہیں یہ بز میں میں ہے یہاں کتاہ دستی میں ہے محرومی جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتیں ویرہاں سے ذرا نہ مہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکھی تو ان کے اندر جو ہے وہ سب کچھ موجود ہے بس تھوڑی سی اس جگنوں کو روشتی دکھانے کے ذریعے اور تھوڑی سی ڈائریکشن دکھانے کی ضرورت ہے جو کر ہی رہے ہیں غائی صاحب اور اس آبی کر رہے ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں موسیقی اچھا اس آبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ پورا پاکستان دیکھا ہوا ہے پورا پاکستان تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ہے کہ بڑی جگہوں پر سب پر جانے کا اتفاق ہوا یعنی یہ سمجھے کہ چائنا بورڈر بھی دیکھا مجھے ہر جگہ ہی اچھی لگی ہے یہ تو خیر پاکستان سے محبت کا آپ کا اظہار ہے نہیں دیکھیں ہر ایک کا جس طرح ہوتا ہے کہ ایک ٹیسٹ فرق ہوتا ہے جس طرح آپ کھانا بھی کھاتے ہیں تو کبھی دل کرتا ہے کچھ کبھی کچھ تو آپ دیکھیں آپ سمندر ہے اگر اگر آپ نے دیکھنا ہے تو پھر کراچی تو جانا پڑے گا آپ کو اگر آپ نے دریا دیکھنا ہے تو پھر پنجاب تو آنا پڑے گا آپ کو اسی طرح بلوچستان کے جو پہاڑ ہیں ان کی کپنی خوبصورتی ہے وہ آپ کو نہیں ملیں گے کہیں میں کوئٹا گیا تو وہیں اردگردی آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے پشاور کا ایک اپنا ہے خوبصورتی اور ایک حسن لیکن جو بات نوردن ایریاز کی ہے وہ کچھ اور ہی ہے وہ شاید یہ کہ ہم چکے میدانی علاقوں کے لوگ ہیں یہیں پہ رہتے ہیں تو وہ بڑا اٹرک کرتا ہے گرنری انفرچنٹلی اتنی رہی نہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو اسی طرح چائنہ بورڈر تک جانا ہوا گلگت بلتستان بہت خوبصورت ہے آپ تو کام کے سلسلے میں کبھی الیکشنز کے لیے کبھی اور ٹرانسویشن کے ذریعے بھی جانا لگا ہی رہتا ہے یہ جب میں گیا ہوں تو فیملی کے ساتھ گیا ہوں اس میں ہوتا ہی ہے کہ آپ کام پر اتنا ہوتا ہے کہ اچھا آپ دیکھتا رہے ہیں بڑی خوبصورت جگہ ہے لیکن آپ جا ہی نہیں پاتے تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ جب فیملی کے ساتھ ایک پاس جانا ہوا تو بہت مزا آیا بہت خوبصورت اتنا باقی جب آپ سنتے ہیں کہ اچھا پاکستان بڑا خوبصورت ہے لیکن جب آپ وہاں جاتے ہیں ان فضاؤں میں سانس لیتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا دریا کس طرح شروع ہو رہا ہے پورا انڈس کس طرح سے آ رہا ہے کیسے تو وہ بہت ہی ایک الگ ایک اپنیس ہے قطرہ قطرہ کس طرح مل رہا ہے کہاں سے شروع ہو رہا ہے کس طرح رنگ بدل رہا ہے تو ہمارے پاکستان یقین کریں یہ ایسی نہیں ہے جو جا رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے یہ تو ہے آپ نے تو خیر دیکھا ہی ہوگا کبھی جاپ کے سلسلے میں ٹراول کرتے رہے اور ویسے بھی آپ جاتی رہتے ہیں ان کی تلاش میں بھی اکثر آپ نکلے ہی ہوتے ہیں آپ کو کون سا پاکستان کا کونہ جانا سب سادہ پسند ہے جہاں آپ کو لگتا ہے جانا چاہیے آپ کو سچی بات بات مجھے اپنا جو گاؤں ہے نا اور اس میں ننیحال کا جو گھر ہے آپ کا بچھپن واہ گھر ہے تو وہاں میں جاتا ہوں وہ ابھی تک ہمارے ننیحال میں وہی پرانی تحزید ہمارے بیوز کو بتایا ہے یہ ہمارے تحصیل کھاریاں کے اندرے گاؤں ہے اس کو کہتے ہیں راو وصن اس کا گاؤں کا نام میرا جو ہے لاؤ و شریف ہماری اپنی زمین پہاڑ کے اوپر ہے ہماری اپنی زمین جو ہے میری کوئی دو تین اکڑ بلکل ایسے جیسے جیسے پچ بنی ہوئی ہو بڑی زبردست پہاڑ پہاڑ پہ تو میں مہاں جاتا ہوں تو وہ ایک نوستیلجیا ہے وہ بچپن میں وہاں اسی طرح جانور بندے ہوئے ہیں وہ اس طرح سارا کام پرانے کچھے کچھ حصے بھی ہیں مکان کے کچھ پککے ہیں وہ جو تحزیب ہے اس سے مجھے بہت ہوتا ہے بہت کم وقت نہیں ملتا بس لائف اتتی مصروف ہو گی لیکن جاتا ہوں تو ضرور ایک دن کے لیے وہاں ضرور جاتا ہوں اسی طرح جو ہے یہ میں تو نہیں گیا یہ سواد کا غان میں نے ابھی تک نہیں دیکھا نہیں میں جائے نہیں سکا ایسے اتفاگرہ مری نتیا گلیتا گیا تو وہاں بھی میں ہوتا ہے کہ کوئی بلکل الگ سی جگہ ہو کوئی خوبصورت کتاب ہو وہاں میں بیٹھوں اب پیچھے سال یہ مجھے کہتے رہے کہ چلے ساری فیملی ہو کے آئی میں نہیں جا سکا تو بس بیرا ہوتا ہے زیادہ مجھے کتابوں سے عشق ہے اور اس کے بعد کوئی خموشی جگہ ہو جہاں میں بیٹھا ہوں میں نے آپ کی لائبری دیکھی ہے بہت بڑی لائبری بلکہ اب تو آپ نے وہ ایکسٹینڈ بھی کرنے کا اس کو ارادہ بنایا تھا اچھا مجھے یہ بتائی گا اب ہمارے پاس ٹورزم کے حوالے سے ایک ریلیجیس ٹورزم بھی ہوتا ہے ہمارے پاس شاندار مجزدیں ہیں ہمارے پاس ثقافت ہے ہمارے پاس بہت چیزیں ہیں آپ کو لگتا ہے کوئی کام اس طرح تو ہو رہا ہے میں بقیادہ کافلہ شوق اس میں لیڈیز کی ایک وین ایک مردوگی ہوتی ہے تو میں ان کو یہاں سے لے کے جاتا ہوں مختلف مزارات قریب قریب جو ہوتے ہیں کھڑی شریف میں لے کے گیا تھا پرشی دفعہ ان کو اور اسی طرح گجرات میں انبیاء کے مزارات ہیں وہاں پہ میں لے کے گیا تھا ان کو بلکل دریائے چلاپ کے اوپر دریائے چلاپ سے کوئی پچاس فٹ اوپر تو یہ تو خود ٹورزم کووٹ آپ کر رہے ہیں تو زبردست وہ جگہ ہے دیکھنے والی ہے لیچے دریائے بہرہا ہے اوپر بزرگوں کا مزار انبیاء کے مزارات ہے وہ تو وہاں میں لے کے گیا ان کو سارا تاریخ بتائی ساری چیزیں کی وہاں پہ ذکر کیا بیٹھ کے سب اکٹھا کھانا کھاتے ہیں وہ ایک عجیب محول ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے حکومت کو ایک تھوڑی سی اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ باہر سے ٹورست ہے پاکستان تو جنن نظیر ہے یہ تو جنت ہے دنیا میں تو یہ بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم لارڈ آڈو کی سیچویشن ہمارے وہ ادارے جن کی یہ ڈیوٹی ہے وہ اس طرف توجہ دیں پھر جیسے آپ پروگرام کر رہے ہیں لوگوں کو دکھائیں کہ یہ دکھیں جنن نظیر یہ کیسا محول ہے کس طرح لوگ یہاں رہ رہے ہیں اس تہذیب کو دکھائیں تبدن کو دکھائیں اور وہ کیسے کیسے ہمارے ہاں ایسا ایسا پھل ہے اس ایریا میں آپ دیکھیں کہ آپ بھی حران ہو جاتا ہے وہ تو پہنچ ہی نہیں سکتا ہے یہاں تک ہم تک کوئی جس گاؤں کا بھی آپ نے ذکر کیا کوئی ایسی خصوصیت ہوتی ہے نا ہر جگہ کی کوئی خصوصیت کوئی سپیشیالیٹی کوئی ایسی چیز ہے اگر لوگ جانا چاہیں آپ کے گاؤں دیکھنے کے لیے تو کوئی ایسی چیز خوبصورت سی وہاں سب سے خوبصورت تو یہ ہی ہے کہ یہ وہ میاں محمد بخش رامت اللہ علیہ جو اتنے بڑے شاعر ہیں صاحب اسیف المنوکی ان کا ننیال ہے ہم ان کے ننیال میں سے ہیں تو وہ پہاڑی ہے پاس اور وہ ایک جنگل کا جو علاقہ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے ریت لے وہاں ریت کے اس کو کس بولتے ہیں اس علاقے میں وہ بڑے زبردست ہیں تو ہر علاقہ جو ہے اس کی اپنی خوبصورتی ہیں وہاں ایک نہر ہے جس کے کنارے ہماری زمین بھی ہے تو اس کے ایک اپنا حسن ہے وہاں پہ آدمی جائے تو ایک خاص فضاء ہوتی ہے پھر اب تو وہاں یہ موڈرنزم جو چلا گیا یہ جو چلے گئے ڈرنکس وغیرہ اور یہ وہاں بھی آپ پہنچ گئے ورنہ وہ جو پہلا وہاں کا تھا اخلاص یہ پہنچنا شروع ہوگا دھوئیں پہنچنا شروع ہوگے تو جانا چاہیے لوگوں کو اپنی تہذیب اپنے گاؤں ان لوگوں سے دیہات کے لوگوں سے جا کے ملنا چاہیے اور وہاں تعلیم کی بڑی ضرورت ہے اب تو خیر بہت ہو گیا جب اسامہ صاحب انہی کے نام پہ وہ سکول دادا کے نام پہ ہے خیر لیکن ڈائریکٹر ان کا نام لکھا ہوا ہے باہر تو اس وقت اس علاقے میں سکول کھوڑ رہی لڑکی ہیں اب خط لکھا کریں گی لوگوں کو لف لیٹر لکھیں گی تو بڑے وفد یہاں میں ان دنوں لوگوں کو لاؤف سر تھا تو میرے پاس وفد آئے تو میں ہستا تھا آگے سے کیا میں نے کہا اچھا اس کو سمجھائیں گے کوئی نہیں آپ گھورائیں نہ پریشان نہ ہوں اب اس سکول میں نائنٹی پرسنٹ ٹیچر جو ہے وہ اسی سکول کی پڑی ہوئی ہیں وہ اتنی لائک اتنے قابل بچے ہیں وہاں پہ تو یہ بھی ہمیں خاص طور پر اس طرح بھی توجہ دینی چاہیے آچھا مجھے بتائیے جس طرح یہ یہ جائش صاحب ہے ان کا بولنے کا طریقہ اور اسلاح اور مطلب ایک ایسا ردم ہے بولنے میں بھی کہ وہ کئی ٹوٹتا نہیں ہے وہ آپ میں بھی کئی نظر آتا ہے آپ کے بچوں میں بھی ہے یہ چیز جس طرح یہ چلی جا رہی ہے آہ یہ ہے میں بھی انٹرفیر کر رہا ہوں ان کا جو بیٹا چھوٹا ہے بڑا ذنور ہے چھوٹا جو ہے محمد بلال غازی اس کا نام نے جائش صاحب رکھا ہوا ہے اس کی آپ تکریر سنیں اچھا اس میں بالکل وہ مجھے فالو کرتا ہے وہ اسی طرح ذکر کرواتا ہے بس اگلے شو میں پھر ہم انہیں بلا رہے ہیں وہ زبردست آپ اس کو ملائیں بلائیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک میں شاید کوئی دوسرا بچہ لاؤں ماشا اللہ اتنا انٹیلیجنٹ اور جب وہ گفتگو کرتا ہے پھر وہ مرزا غالب بنتا ہے اقبال بنتا ہے جس طرح وہ اشار پڑتا ہے تو میں ام پرود آف ام میں ای لاب ام سو مچ سارے پوتے پوتیاں پیارے ہوتے ہیں لیکن وہ پر مجھے لگتا ہے آپ کو اپنی جھلک اس کے اندر تھوڑی تھوڑی شاید نبل آرہی ہے ساری سارا کچھ نبل آرہی ہے خوبصورت بھی وہ ہمارے خاندان میں سب سے زیادہ ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہوں سامو اس کے سامنے اچھا یہ تو وہ علی بات ہوگی نا اصل سے زیادہ سود پیارہ لگتا ہے نہیں وہ ہے ہی نہیں اب تو یہ تیہ ہوگیا کہ اگلے پروگرام میں ہم محمد بلال کو ہی بلائیں گے لازمت اور وہ آپ کا بتیجہ لگتا ہے آپ سے اس کی بہت شکل ملتی ہے ارے واہ یہ تو یہ تو پھر اپ ہے اب تو میں خود انہیں لے کر آوں گی یہ تو بڑی اچھی بات ہوگئی ہے اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اب جسنا انکل بھی کاؤس کے لیے کام کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں آپ نے دیکھا بھی ہے پاکستان کے مختلف آپ کو کیا لگتا ہے ٹورزم کے لیے مزید کیا ہونا چاہیے کہ ہم ٹورسٹر ٹریک کریں لوگوں کو اپنی اصل ثقافت دکھائے یہ نہیں جو چل رہی ہے دیکھیں ایک تو آپ کے چینل کی بہت اچھی کاوش ہے یہ جو کام کر رہے ہیں آپ لوگ یہ بہت زبردست ہے یہ کرنے کی زبرت ہے کہیں نہ کہیں یہ چیز پھیلتی ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں جو گیسٹ آتے ہیں وہ خود احران ہوتے ہیں اچھا فریڈ بیک ہے تو لوگ اب یہ دیکھنے لگ گئے میں خود بھی ریلیکس ہونے کے لیے یعنی ہر وقت کام جائے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ ہر وقت ظاہر ہے نیوز کرنڈ فیرز دیکھنا ہے لیکن تھوڑا سا ریلیکس ہونے کے لیے یہ چینل بھی ضروری ہے تو ایک تو یہ چیز ہے دوسرا ہمیں پبلی سائز کرنا ہے جس کا یہ حصہ ہے انٹرنیشنلی جا کر اس طرح کے سیمینارز کروائے جائیں اور اس کے بعد یہاں جو چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ دنیا میں کہیں نہیں ہیں لیکن فیسیلٹیز اس طرح کی نہیں ہیں پرابلم یہ ہے کیونکہ اب دنیا عادی ہو گئی ہے بہت کم لوگ ہو جائیں گے دیکھیں نا کےٹو سر کریں گے اس نے جانا ہے اس نے وہیں سے گزرنا ہے لیکن وہ کتنے لوگ ہیں جو اتنی مشکل سے ہو جائیں گے زیادہ طلب لگ جائیں گے جی میں گھاڑی میں جاؤں اور پلکل وہاں پر پہنچ جاؤں جیدر میں جانا ہے اس نظارے کے لیے پہنچ جاؤں سڑکے بڑی کشادہ ہوں تو انٹرنیشنل ٹوریسٹ جو ہے وہ نہیں چاہے گا کہ اچھا جہاں بہت زیادہ راشا میں بہیں آؤں وہ اور جنگوں پر بھی جانا چاہے گا آپ نے ریلجیس ٹوریزم کی بات کی تو صرف ہمیں ایک جگہ پر فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر ہسٹوریکلی ایسی سی جگہ ہیں مطلب ہزاروں پانچ پانچ ہزار سال پرانی دنیا کے پاس تو ایسے دنیا کے جو ممالک ہیں ان کے پاس تو یہ جگہ نہیں ہے اور انسان کی جبلت ہے جو جدید عمارت ہوگی جدید شہر میں لوگ رہ رہے ہیں وہ چاہیں گے اچھا ہم ہسٹوری تو دیکھیں بھائی یہ تو ہم نے بہت دیکھ لیا تو ہمارے پاس وہ ہے کہ میں نے سندھ میں ایک جگہ ہے گھم بٹ اچھا پیر پگارا ہے اب آپ جا کے پیر پگارا کی درگاہ اگر آپ دیکھیں اور ہم لوگ کو دکھائیں اتنی خوبصورت اور اتنی زبردست جگہ ہیں ایک جگہ ہے گھم بٹ وہاں ایک بزرگوں کا مزار ہے ابدالمند شہید کا تین سال پرانہ وہاں رسول اللہ سلام تشریف لائے تھے اور وہاں آپ جس درخت کے نیچے بیٹھے اُس درخت کے ہار پتے پہ رسول اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا ہوا ہے محمد محمد آر پتے اب یہ کسی کو نہیں پتا تھا میں جب گیا دو سال پہلے میں نے آکر ٹی وی بتا دیا تو وہاں مخدوم نے دی میں ان کے سیادہ نشین میں نے ان کو دو ماہ بعد فون کیا کیا حال ہے خریت ہے کہتے ہیں سائی وہ درخت کو گنجا کر دیا لوگوں نے پنجاب سندھ سے اتنے لوگ کراچی سے بڑے شہروں اسلامباد سے آئے وہ تیزارے توڑ کے لے گئے تو اب اپنے تالہ لگا دیا ہے چار دیواری کر کے اب یہ لوگوں کے لیے نئی بات تھی جب میں نے کی اس طرح برچونڈی سندھ میں تھا میں وہاں گیا تو وہ دیکھنے والی جگہ ہے کتنا خوبصورت ڈیزرٹ میں انہوں نے وہ ایک ملایا ہوا ہے رات کو وہ کس طرح ذکر کرتے ہیں اور کس طرح وہ روٹی ریت ہوتی ہے اس کے اوپر لکڑیاں جلاتے ہیں لکڑیاں جلا کے ان کو الگ کر دیتے ہیں کوئلوں کو ہٹا دیتے ہیں اور ریت کے اوپر روٹی رکھتے ہیں وہ ایسی روٹی ہوتی ہے اس میں ریت کا ذرہ نہیں ہوتا اور وہ بسکٹ کی طرح آپ کھائیں اور ریتی لذیذ ہوتی اب یہ چیزیں جو ہیں یہاں نہیں لوگوں کو پتا تو ٹوریزم کے لیے آپ سندھ میں جائیں آپ بلوچستان کے علاقے لوگوں دکھائیں ہمارا جو یہ اپر ایریا ہے سارا ادھر سوات کا غان میں رہا آپ ابھی ریلیجیس ٹوریزم کی بات کر رہے تھے اکثر ہمارے ہاں جب بحثوں مبائسہ اس پہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی باہر سے جو لوگ آتے ہیں انہیں ان کے کلچر کے مطابق آپ فزیلٹیز دیں میں استم بول گئی ہایا سوفیا انہوں نے اب چونکہ وہ مسجد بن گئی ہے وہ کھولی وی تھی لیکن اب جن خواتین کے سر پہ دوبٹہ نہیں تھا مسجد میں جانے کے لیے انہوں نے باقاعدہ کاؤنٹر بنایا تھا کہ دوبٹہ لے کے ہی اندر جائیں گی جو مرضی مذہب سے تعلق اس کے علاوہ نہیں جانے دے جائے اس کے اندر فونرز بھی تھے یہاں پہ بھی ہمارے پاس مساجد ہیں مزار ہیں اور بہت بڑے بڑے ہیں ہمارے پاس بزرگوں کے تو ضروری ہے کہ ان کے کلچر کو ہی ہم پریزرف کرے نہ کہ ان پہ ہم دکھائیں کہ یہ ہمارا کلچر ہے آپ اسے اڈاپٹ کریں اور وہ بڑا اٹریکٹ ہوتے ہیں آپ دیکھیں نے جو چشتی سنسنے پہ دی چشتی سے کتاب لکھی ہے منیرا آئری نے تو یہ بیسیکلی ہولینڈ کی عورت تھی اور وہ یہاں پہ آئی باو فرید گنشکر کچھ عرصہ ٹھہری اس کے کلب کی تبدیلی ہوئی وہ مسلمان ہوئی اس نے پوری وہ داستان لکھی ہے وہ کس طرح چینج ہوئی تو یہ جو ہمارے ریلیجس ٹوریزم جو ہے سپرچل ٹوریزم میں اس کو کہوں گا تو اس میں جانا چاہیے مسجد بھونکا بھی میں نے ذکر کیا آپ کے چینل پر اندکھا بھی دیا تو اب وہ ایک اجوبہ ہے دنیا میں جا کے آدمی دیکھے اس طرح رہیم بیار خان کے علاقے ہیں حسند کے علاقے ہیں میں پہلی مرتبہ گیا تھا پیر پگارہ صاحب کا وہ سارا سنسرا میں نے جا دیکھا آئی بس سو انپریسٹ ایسی زبردست ان کی وہ جو تھی میوزیم کہہ لیں اس کو لائبریری سپرچول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا آپ کا کلا مبارک وہ جو تھا دستار مبارک وہ وہاں پہ تھی آپ کا ایک اصاب مبارک وہاں پہ تھا اور چیزیں تھی مہب مبارک تھا تو اس طرح ہم اگر لوگوں کو یہ بھی اپنی پرانی چیزیں دکھائیں تو بہت پیسہ بھی ہم کما سکتے ہیں فائنانشل بڑا جیلم کے علاقے میں کتنی جگہ ہیں چوہ سیدن شاہ میں کتنی جگہ ہیں خود میہ محمد بخش رحمت اللہ علیہ کا کھڑی شریف آپ جائیں اور جس پہاڑی پہ انہوں نے وہ جا کے چلا کشی کی تھی اچھا زمین میں جس جگہ انہوں نے کبر کی طرح کی جگہ ایک ہی آدمی جا سکتا ہے عام لوگ کو اجازت نہیں میں وہاں جاتا ہوں جب تو میلی تو خاص وہ کھولتے ہیں وہ جا کے جگہ دیکھیں کہ کن جگہوں پہ ان بزرگوں نے عبادت کی ہے کس طرح کی ہے لوگ دیکھیں گے اتنا متاثر ہوں گے اور ان پہ تاثیر ہوتی ہے جگہوں کی جہاں اللہ کے لیک بندے بیٹھتے ہیں وہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اس کے اثرات جو ہیں وہ صدیوں تک قیامت تک چلتی ہیں تو ہم لے کے جائے لوگوں کو لوگوں پتہ ہی نہیں اس میں تو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حبائی پس غائش صاحب جیسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس اتنا نالج ہے اس کو استعمال کریں لوگوں کے لیے جگہیں کھولیں انہیں لے کے جائیں صاحب آپ کیا کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہیں اب وہ زندگی میں آپ نے کرنی ہے پاکستان کے لیے ہونی چاہئے اور آج کا جو نوجوان ہے اس کی اپنی بھی ذمہ داری کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر میں کچھ کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے اس چیز کا پتہ نہیں کہ فیچر جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ ہے اور پاکستان میں جس طرح ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فورن انیسمنٹ کتنی آ رہی ہے یہاں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے تو اس طرح کی پریکٹیکل ہم بچوں کو دے سکیں نالج جو آنے والے وقت کا ہے جس طرح ہم سنتے ہیں آرٹیفشل انٹیلیجنس کا سنتے ہیں ڈیجٹل ڈیٹا کا سنتے ہیں ڈیٹا انیلیسز کا اور اس طرح کا تو مجھے لگتا ہے کہ اب اس طرف ہمیں ابھی سے کرنے کی ضرورت جانا چاہیے اور جو بڑے ہمارے برینز جو باہر کام کر رہے ہیں ان کو کسی طرح انسنٹیوائز کر کے یہاں علا کر ہم تھیوری تو ہے لیکن ایک تو سٹینڈرڈ کی نہیں ہے سٹینڈرڈ کے مجھے یہ رکھتا ہے کہ آج ٹوریزم کے اگر بات کر رہے ہیں تو وہ بھی اگر آپ نے پھیلانا ہے تو ڈیجٹل میڈیا کے دور ہے اس کے ثروف تو یہ فیوچر اس چیز کا ہے ہمارے پاس ینگ پاپولیشن ہے ہم نے اس کو گائیڈ کرنا ہے اور ابھی سے ہم سوچیں کہ 20 سال 30 سال بات کہاں ہوں گے یہ نہیں کہ ہم کب تک دنیا کو فالو کرتے رہیں گے ہم نے وقت لگنا ہے جب دنیا ہمیں فالو کیا کرتی تھی تو اس طرف لے کر جانے تو اس کی مثال آپ بھی ہیں انکل بھی موٹیویٹ کریں انکل کوئی آخری میسیج دینا چاہیں گے ہمارے آڈینس کو بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو اپنے ماضی شاندار ماضی اس سے متعاربی کرائے جائے اس سے تعلق بھی ان کا بنایا جائے اور نوجوان نسل جو ہے وہ ایک بات یاد رکھے کہ ماں باپ کے عدب اور خدمت کے وغیر دنیا میں عظمت نہیں مل سکتی تو پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اسادسہ کی عزت کرو باہمی احترام کرو اور عدب سیکھو ہر جگہ کا تو انشاءاللہ کامیابیاں انشاءاللہ بہت شکریہ آپ دوبارہ بھی ہم آپ کو بلائیں گے بکہ جب بھی ان کے ساتھ نشست رکھے ہیں کوئی بات کریں کوئی نئی چیزیں سیکھنے کو بھی ملتی ہیں سننے کو بھی ملتی ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ آپ کے بیٹے کو اب ہم نے لازمی بلانا ہے چھوٹے نظیر غازی صاحب ہم تھا جیج صاحب کو لازمی ہم بلائیں گے اور سنیں گے کہ ماشاءاللہ وہ کتنی اچھی تکاریر کرتے ہیں ہم یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد ملتے ہیں تو ویلکم باک فرم بریک ہمیں اب جن گیس نے جوئنگ کیا ہے آپ انہیں بہت اچھی ترہا کیسے جانتے ہیں ریٹین پہ بھی دیکھتے ہیں ان کے کولمز کو پڑتے بھی ہیں ان کی بات کو بڑے اندناک سے سنتے بھی ہیں اور یہ مقبول جان صاحب کسی بھی تاروخ کے معتاج نہیں ہے پاکستان کے معروف کولم نگار ہے شاعر ہے دانشور ہے ڈراما نگار ہے کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اس کے بعد حالات حاضرہ پر کرنٹ افیرز پر اپنا تفسرہ بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عالی تعلیم کے بعد جہاں پر سیول سروسز جوائن کی کئی ازلام میں ڈیپیٹی کمیشنر رہے صبح ہی سیکیٹری بھی رہے اور اس کے بعد جب یہ صحافت میں آئے تو پھر بیعت وقت ہر پرنٹ میڈیا کے اندر ٹی وی میڈیا کے اندر چرچے ہونے لگے کولمز لوگ سننے لگے انہیں بکرز انہیں لگا کہ شاید کوئی ایک ایسا انسان ہے جو صرف پاکستان کی بات کرتا ہے پاکستان سے محبت کی بات کرتا ہے اور وہ اوریا صاحب ہیں بہت شکریہ سر پہلے تو آپ کے وقت کا سر ایک بیوڈوکرائٹ سے صحافت کی طرف کا سفر آپ نے کیوں طے کیا پاکستان سے محبت اور اس کے لئے کچھ کر گزرنے کا جذبہ تھا دیکھیں لکھتا پڑتا تمہیں تھا اصل میں صحافت جو ہے یہ اب صحافت علیدہ ہو گئی ہے ورنہ ایک زمانے میں صحافت جو تھی یہ لکھنے پڑھنے والوں کا ہی ایک شاعر ہوتی تھی آپ اپنے بڑے پرانے صحافی دیکھ لیں مولانا زفر لی خان ہے مولانا شاکت علی ہے اس کے بعد مولانا طبامد علی جوہر ہیں اب الکلام آزاد ہیں یہ سارے وہ لوگ تھے چراغلت ہیں حسرت جیسے لوگ عبدالمجیس سالک جیسے کوئی شاعر ہے کوئی عدیب ہے کوئی افتانہ نگار ہے پاکستان ٹائم کے ایڈیٹر جو تھے فیض انت فیض ہوتے تھے اس کے بعد اس طرح امروز کے ایڈیٹر جو تھے احمد دم قاسمی ہوتے تھے یہ سارے شاعر ہوتے تھے اور یہی لوگ تھے جو صحافت کو آگے لے کے چلتے تھے اور انہی کے زمانے میں صحافت جیسے بہت کمال کی اور عظیم صحافت ہوئی ہے جبر سگیر میں تو بیسیکلی تو میں نے تو میں تو تھا شاعر جو میری پہلے اٹھان ہے مطلب پہلی جو میری غزل چھپی ہے وہ 1972 1972 میں چھپی ہے میں سولہ سال کا یا پندرہ سال کا ہوں گا تو اس کے بعد شاعری کرتے کرتے پھر آگے تو یہ ایک حصہ تھا لیکن اصل میں یہ میں نے فیصلہ کیا تھا دوہزار دو میں کولم لکھنے کا اصل میں شاعری کرتے ہوئے بھی اور ڈراما لکھتے ہوئے بھی آپ پکڑا ہی نہیں دیتے مثلا آپ نے کسی شخص کے خلاف بات کی عیوب خان کے خلاف بات کی تو آپ نے کہا نہیں وہ تو میں نے سکندر مرزا کے خلاف لکھا تھا تو آپ گھما پھر آکے بات کرتے تو آئی سال جب آپ نے کولم بھی لکھنا شروع کر دیا آپ پروگرام بھی آپ کرتے ہیں تنقید تو آپ بھرتے ہی ہیں جس پہ اکثر لوگوں کو اعتراض بھی ہوتا ہے لیکن آپ نے ہمیشہ اسے سلیوشن دیا ہے یہ بتایا ہے کہ اس کو یوں نہیں یوں ہونا چاہیے تھا آئینے پاکستان کی تیعت ہونا چاہیے تھا پاکستان کی عوام کیا چاہتی ہے اس طرح ہونا چاہیے تھا عوام آپ کو بلتے ہیں تو عوام آپ سے کنیکٹ کرتے ہیں اسی لیے کیونکہ آپ عوامی بات کرتے ہیں یا آپ کہیں کہ تم بیمار اور اس کا علاج نہ کرو تو یہ غلط بات ہے ہمارے ہاں ہوا کیا ہے ہمارے ہاں سب سے بڑا علمیہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے ہر کسی کو اس بات کا احساس تو دلایا ہے کہ اس کے مسئلے کیا ہیں مثلا خواتین کی آپ مثال لینے ساری کی ساری ہیومن رائٹ ایکٹویس تنظیمیں جو بھی ہیں وہ یہ تو کہتی ہے کہ تم خاونت سے ظلم سے باہر نکلو سسرال سے باہر نکلو آزادیہ خل کرو والدین سے بغاوت کر کے شادی کرو لیکن اس کو کوئی یہ نہیں بتاتا کہ جب کام کر لوگی تو تم کیا کروگی یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ایک بیت مینانی اور خرابی پیدا اور یہ دنیا پوری میں ہوا ہے ہمارے ہاں نہیں ہوا کیونکہ جب تک آپ کسی معاشرے میں توڑ پوڑ پیدا نہیں کرتے اس وقت تک آپ کا دھندہ نہیں چلتا اور صحافت کے اندر تو خاص طور پر ہوا ہے گزشتر تک بھی اس سال کا جہاں ہمارا میڈیا ہے اس نے سوائے اس ملک کے کنفیشن پھیلانے کے اور لوگوں کی راتوں کی نیندیں حرام کرنے کے اور لوگوں کو اس ملک سے مترفر کرنے کے اور لوگوں کی زندگیوں کو بیچین کرنے کے اور کچھ نہیں کیا اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ جب شروع شروع میں دوہزار چار میں 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 نے بیسات پروگرام کرنا شروع کیا تھا نہیں آنے آئے ٹی وی سکتا ہے تھا تو وہ سوقت لڑائی کا بڑا رجحان تھا دوہزار سیاستدان بٹھا لو لڑائی کرا ہو جا وہ تو میرا ایک پوڈیسر ہوتا تھا وہ پیچھے سے کانو مجھے کہتا تھا آپ ان کو لڑاتے کیوں نہیں تو میں نے کہتا کہ میں لڑانے والا بندہ نہیں ہوں میں تو سیریس دسکشن ہمارے ہاں نہیں ہوں یہ ہمارے اور انڈیا دونوں کا یہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہے کہ ہم اس جگہ پر کٹھے ہوتے ہیں جہاں سام پر نیولے کی لڑائی ہو رہی ہے ہم عام آدمی کی دسکشن نہیں سے نفتند کرتے اور سامپ اور نیولے کی لڑائی ہم دیکھتے رہتے ہیں اس جنہاں ہمارے نزدیک کے ایک سیاستدان نے ایک نیولا ہوتا ہے دوسرا سامپ ہوتا ہے اور بیچ میں جو مداری ہے وہ اس کا انکر پر سمیتا ہے عجیب سر آپ لکھتے بھی ہیں کولم بھی لکھتے ہیں یہ بات تو اس سے آیا ہوتی ہے کہ آپ تبدیلی چاہتے ہیں جو اصل تبدیلی ہونی چاہیے لیکن آپ جس پوزیشن پر فائز تھے تبدیلی تو آپ اس آثورٹی کے ذریعے بھی لا سکتے تھے تو لکھنے کے ذریعے اخبار نویس اور جرنلزم کے ذریعے ہی کیوں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس حد تک مجھے تبدیلی لا سکتا تھا اتنی تو میں نے کوشش کی مثلا میں کوئی تین جگہ پر ڈپٹک مشنر رہا ہوں اور تین جگہ پر ڈپٹک مشنر پہلا ہوا ہم تو یہ ہے کہ کوئی ایسا ظلہ نہیں ہے خاصے بھی ہو چاہی ہو یا مستون جا میں نے ایک لائبریری نہ بنائی جب میں وہاں بنا رہا ہوتا تھا تو لوگ کہتے ہیں کہ آئے گا کون اور اب وہ لائبریریہ جو ہیں وہ بیسیکلی آئیکن آف دا سٹی بن چکی نہیں چھوٹے شہر تھے چھوٹے شہروں میں ایک مل بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی وہ صورتحال بن چکی نہیں اور اس حد تک میں آپ کو بتاؤں کہ ان دنوں میں محبت دو کہ میں پنجاب سے گیا تھا چاہی میں جب 1998 میں میرا تبادلہ ہوا ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ تین دن لوگوں نے بازار باندھ رکھا اور چوتھے دن انہوں نے رسی جی ہائی وی بلوک کیا میرا تبادلہ کینسل کروایا کبھی ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا تو یہ انہوں نے محبت کی صورتح سبھی سے میں ٹرانسفر ہوا تو مجھے انہوں نے بقیدہ وہ ٹرین پہ گاڑی میں واپس کر دیتا تھا تو ٹرین پہ مجھے وہ بقیدہ پورا شہر پیدل چھوڑنے آیا تھا جب اس کی صورت میں تو وہاں تو میں کر لیکن وہ بہت محدود ہوتا ہے اردگید بہت کچھ ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اس بڑی جانا اس گھڑی کے پرزے کی طرح ہوتے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ اپنی سوئی کو صحیح چلا سکتے ہو باقی کام نہیں کر سکتے ہو تو اس کے لیے میں نے سوچا تھا کہ جو میرا تجربہ ہے سیبل سرس کے اندر وہ میرا تجربہ شرور میں لوگوں کو بتا ہوں ایک تو میرا لٹریری منٹ دوسرا میں سسٹم کو اندر سے جانتا تھا اور سسٹم اسی لئے میں نے خان صاحب تکایا تھا کہ آپ اگر آپ نے سسٹم سے اندر جاننے والی چیز اس کو نہ پہچانا تو آپ خراب ہو جائے لیکن خان صاحب تو پھر خان صاحب ہے نا انہوں نے کبھی سسٹم کو نہ پہلے جاننے کی کچھ کی آپ جانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سسٹم کو جان کے خرابیوں کو جان کے لوگوں کو اگاہ نہ کرنا یہ زیادتی تھی اس لئے میں نے تو آرے صاحب آپ کی زندگی کوئی ایسا واقعہ آپ کی سروس یا جرنلزم سے جڑاوا جو آج بھی آپ کو یاد ہے اور آپ کو لگتا ہے یہ رمارکبل ایونٹ ہے رمارکبل ایونٹ بہت ہوتے ہیں زندگی کے اندر اور ایسے بار بار بھی ایک ایون مجھے اپنی ناوکری کے دمانے کا بہت یاد آتا ہے کہ میں جب چمن میں سسٹم کمشنر تھا تو وہاں پر ایک بیجر جنرل صاحب جاتے تھے وہاں کے افغان قومت کے ایٹی ایٹ کی بات ہے رروس وہاں پر تھا جہاد چل رہا تھا تو اچانک ایک آدمی قرآن پاک اور ایک آدمی تلت پکڑ کے آگئے تو مجھے یہ افتاد کرلو اور وہاں ایک عجیب اگری کراس فائر سے بڑا ضرورت قسم کا ایونٹ بن گیا تھا اور سب لوگ مجھے چھوڑ چار کے اکیلے چھوڑ گئے تھے اور ادھر سے بھی فائرنگ آ رہی تھی سب لوگ مجھے اکیلے اور وہ شہر میں یہ خبر مشہور ہو گی تھی کہ مجھے خوا کر کے لے گئے تو میں جب وہ تین ایک گھنٹے کے بعد آہستہ سا چلتا چلاتا وہاں پہنچا ہوں تو گھر پہ تو خرام نہیں گئے چاہتے کہ روح آگئی ہے جنہ آگیا اس طرح کے ایک نہیں کئی واقعات آپ کے سابر سروس کے اندر بہت آتے ہیں لیکن رمارکیبل میں نہیں کہتا ان کو بس لکھنے کے کابل ہیں ایک رائٹر کو اور ایک شاعر کو اور ایک لکھاری کو ساتس فیکشن تب محسوس ہوتی ہے جب اس کا لکھاوا جو ہے وہ شاید کہیں نہ کئی سوسائیٹی کی بہتری کے لیے بھی کام ہو رہا ہو دیکھیں دیکھیں میں جب کالب لکھنا شروع کیا ہے اور جب میں نے لیکچر دینے شروع کیا ہے تو بے شمار لوگ مجھے ایسے ملے ہیں کہ جنہوں نے جب مجھے کہا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ موائے سوائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے مرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا ابھی مجھلے دنوں میں گھر میں اپنے سولر پینل لگوا رہا تھا دو شخص میرے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کے ایک تقریر اور آپ کے کالن پڑھ کے میں نے بینک کی نوکری چھوڑی تھی کیونکہ سود تھا اور آج اللہ نے مجھے اتنا زیادہ رکھتی ہے ایک صاحب تھے وہ ڈاکٹر تھے سویسلینڈ کے اندر میں انہوں نے کہا کہ آپ کے اس تقریر کے بعد مشرقین کے درمیان رہنا نہیں چاہیے میں چھوڑ کے فیصلہ باد آگیا ہوں اور اب میرا کاربار سوٹلنا ان سے کہیں زیادہ اللہ تعالی نے دے دیا ایک بچی میں مجھے پنجاج ملسٹری میں تھا اس نے مجھے چٹ پیشی کہ میری اگر زندگی میں آپ مجھے دیکھیں تو میں ایک ہجاب پینے والی والی لڑکی ہوں اور وہ صرف آپ کی وجہ سے تو ایسے اس کولم کے بعد مجھے اندادہ ہوا یا پروگراموں کے بعد مجھے اندادہ ہوا کہ میں زیادہ لوگوں کو متاثر کر سکتا ہوں اور لوگ متاثر ہوتے ہیں لوگ آپ سے پیار بھی کرتے ہیں آپ کی بات سنتے بھی ہیں آپ نے سروس کے دوران اور پاکستان تو پورا دیکھا ہوگا کونسی ایسی جگہ ہے جو بڑی خوبصورت آپ کو لگتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے وہاں دوبارہ جانا چاہیے یا جانا چاہتے ہیں آپ دیکھیں ابھی تک مجید امجد کی ایک نظم ہے جنگلوں کے اوپر تو اس میں وہ کہتا ہے تم کتنے خوشنصیب ہو آزاد جنگل ہو تم کو چھوا نہیں کسی انسان کے ہاتھ تو مجھے اس میں ایک خوبصورت تشبیہ ہے کہ یہ جو اتنی دھند ہے کہ جہاں دھوب جو ہے آئی کبھی نہ دھوب شواؤں کی قاتنے یعنی یعنی شواؤں کی اس نے قاتنے کی برس کو بتایا اتنی خوبصورت باریک باریک لائنیں جو ہوتیں ابھی تک کردو سے اوپر کا جو علاقہ نا شگر اور اس کے بعد خپلو اور اس کے بعد گزر کی جو علاقہ ہے یہاں میں جب گیا ہوں اس کو میں دو طریق ایک تو میں نے ویسے دیکھا ایک میں نے ہیلیکاپٹر سے بھی دیکھا اس کو کیونکہ میں وارڈ سٹی لاہور کا پروجیک شروع کیا تھا تو آگا خان کا پروجیک آگا خان کا وہ ہیلیکاپٹر تھا تو اس کو میں نے سعال تو وہ بہت خوبصورت تھا ایک تو سناٹا ہے اور خاموشی ہے اور پھر دوسرا کبھی آپ نے سہرا میں رات گزاری ہو نا اگر آپ چاغی سے تفتان جائے ہیں تو راستے میں آپ کو سینڈ ڈیونز بلے گئے اور اس کی جو چاندنی رات ہے نا سہرا کے میں ایک دورا وہاں سے آ رہا تھا تو وہاں ایک چیز تک کہاں وہاں بہت سہرا ہے سہرا میں جب پانی آتا ہے تو پھر اس کے بعد پانی اس کو ہا کے ایسے کر دیتا ہے جو چٹیل میدان اور ایسے ہوتا ہے جیسے چار پانچ سے فٹ کا رنوے ادھر سے دو تین چار بیل کا ادھر سے اتنا بڑی جگہ بن جاتا ہے تو پہاڑ کے میدان میں لاکھا ہوتا ہے ایک گورا جو تھا وہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا تو مجھے بڑی فکر ہوئی میں نے کہا یہ ابھی اغواہ ہو جائے گا اب مجھے ڈونڈنا پڑ جائے گا تو میں اس کے پاس چلا گیا اس نے مجھے نہیں دیکھا اس پہاڑ کو دیکھ رہا تھا اس لوہے کا سنگلاخ قسم ایسے جیسے بہت بڑی دیوار اللہ نے کڑی کر دی ہو اور اس کے سامنے دور تک کھلا میدان خالی تو میں نے کہا اس نے کہا میں خموشی کو انجوائے کریں اور واقعے میں اس کے سامنے میں نے کرسی نکالی چھوٹی سی میں بیٹھ کر میں نے کہا تو وہ بہت خوبصورت ہے کدرت نے پاکستان کے اندر اتنی ویرائٹی جیوی ہے کچھ چیتوں کی ہر طرح کی کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں خوشاپ کی طرف آپ کبھی نکل جائیں اس کی لیکس کو یہ ساتھ آپ کلرکار ہے لیکن حیران ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ آپ اس جنت پہ آگئے ہیں دنیا آگئے ہیں تو بہت جگہیں ہیں ایک نہیں کئی ہی جگہیں ہیں گوادر میں نے اس زمانے میں دیکھا میں نائنٹین ایٹی ون میں میں جنائنٹین نیشنز کی ایک سروے پہ گیا تھا ڈراغ ابیوز کے ایک سروے پہ پہ آپ سوچ دکتا ہے کہ اتنا چھوٹا سا گوادر ہوگا کہ اس کی پچیس تیسزار آبادی ہوگی اور اس کے اندر ایک گھرمی کے وجہ سے ایک چھتا ہوا بادار تھا اور رات کو ایک وہ چلتا تھا وہ کیا نام ہے جنریٹر چلتا تھا اور اس جنریٹر سے چار پانچ جنٹیں بجلی آتی تھی لیکن جو رنگ سمندر کا تھا وہ کریم قسم کا جو کلر تھا اور وہ کوئے باطل پر کھڑے ہوکے جس طرح اس کی موجوں اچھلتی تھی اور اس کے اوپر جو گاڑی چلانے کا لطف ہوتا تھا جہاں وہ اس کے سمندر کے ساتھ جو ریت ہوتی ہے حیران کن بہت ہو اور جو کبھی آپ جائیں نا آپ کو نا جیونی میں کبھی موقع ملے تو آپ کھڑے ہوکے نا صبح وہاں سے سورج چڑھتے ہوئے دیکھیں جب مسکت کی طرح سے چڑھتا ہے بہت جگہیں ہیں پاکستان میں کمال ہے ہر طرح کی جگہ یعنی آپ نے بھرپور طریقے سے سہرہ بھی انجوئی کیا ہوئے سہرہ میں تو میں جس گھر میں رہتا تھا نا ڈپٹی کمیشنر چاگئے گھر یہ بیسیکلی سہرہ جہاں ختم ہوتا ہے تو وہ پہاڑ آتا ہے نوشکی شہر کا اس پہاڑ کے اوپر جو ڈپٹی کمیشنر کا گھر ہے تو اس پہاڑ میں ایک ڈی سی تھا آرٹھنٹن ڈی وی وہ وہاں اس میں رہتا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں اس گھر میں فوت ہوں کیونکہ میں آخری سورج ڈوبتا ہوا اس گھر سے دیکھنا چاہتا ہوں جی وہ غریب لگتا تھا ایسے لگتا تھا سورج جو ہے نا بالکل زمین کے کنارے سے ویسے نیچے چلا گیا ہے یعنی اتنا خوبصورت مناظر پاکستان میں تو سر جب آپ سروس پہ رہے تو سیاحت کسی نہ کسی طرز پہ تو آپ کی فرائز میں سامل ہو گئی آپ کو کیا لگتا ہے کیا تب آپ نے کانٹریبیشن ڈی اور آپ مزید کیا ہونا چاہیے دیکھیں سبی میں جب میں ڈیپٹی کمیشنر تھا تو سبی میں ایک پورا علاقہ ہے جو ٹرین روٹ ہے ہرنائی تک اس روٹ کے درمیان ایک دوانے میں بہت لڑائی ہوئی تھی مریوں کی انگریز کے ساتھ اور اس لڑائی کے اندر ہوا یہ تھا کہ انہوں نے انگریز نے وہ روڈ باند کر دی تھی وہ کٹمڈائی کی روڈ ہے یہ میں نے اتنی خوبصورت ٹرین کا روٹ نہیں دیکھا کہ آپ یہاں سے چلیں اور آپ کے ساتھ ساتھ دریا چلتا لیں یوں گھومتا گھومتا بھل کھاتا ساتھ ساتھ اور ساتھ آپ کی ٹرین چل رہی ہو ہرنائی تک اور اردگرد آپ کے سیپ کے باغات ہیں خوبانی کے باغات ہیں اور دوسرے چیزیں اور پہاڑ اور ندھی اور نالے اور باریک ساتھ اس کے ٹرین چلتی ہے سارا راستہ اور آپ خود سوچیں کہ میں نے اس کے پورا راستہ جو وہ ٹھیلے پہ بیٹھ کے سفر کیا وہ نہیں ٹھیلہ جو اس کے ساتھ وہ موٹر سی لگا دیتے ہیں اور اس نے بیٹھ کے سفر کیا وہ ٹرین بھی کیا لیکن اس کے اندر تو وہ روڈ بند تھی وہ میں نے ایک بڑا بڑا رسکی پروجیکٹ تھا تو وہ میں نے نائنٹین نائنٹی فائیو میں اس روڈ کو کھولا تھا اور آپ سوچتے ہیں کہ ایسے سے لوگ وہاں سے سبی آئے تھے جن پر اس کا مریض تھے دس سال پہلے ڈاکٹر کے پاس آ جانا چاہئے تھا بیجی ریور ہے وہاں پر میں نے دیکھا ایک لاش رکھی ہوئی تھی تو اس لاش کو میں نے کہا کہ کیا کیا ہے انہوں نے کہا ہم نے خوصل یہ کہ اس کو رکھا ہے تو ہم مولوی کو بلانے گئے ہیں وہ تین دن کے بعد آئے گا ہم نے اس کو ریور کے پانی میں ساتھ رکھا وہاں تاکہ خراب نہ ہو جائے کہ وہ ٹھنڈا پانی تھا اس کا تو وہ ایک راستہ میں نے اس کو کھولا تھا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں جو تھیں وہ جس وقت میں اس میں تھا مستونگ میں تو وہاں پر میں نے ایک زافران کی کاشت کا ایلیا شروع کہا اس کی ایک چیزیں جو ہاں شروع کرتے ہیں ٹورزم تو بہت اور ہر طرح کا ٹورزم ہے پاکستان کے دن آپ ریکستان دیکھنا چاہیں آپ سبندر دیکھنا چاہیں آپ دریا دیکھنا چاہیں کیا کچھ نہیں ہے صرف آپ مائٹی انڈس کو ہی دیکھنا شروع کرتے ہیں جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ کارگل کے اوپر سے جا کر سر ابھی ہم یہی بات کرتے ہیں سپیرچول ٹورزم، ریلیجیس ٹورزم وہ آپ کے ملک پر بہت بتہاشا موجود ہے تو کہاں مسئلہ ہے؟ خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کام بھی کر رہے ہیں ٹورزم کیلئے لیکن شاہد نوریلیس ٹورزم کیلئے مجھے موقع ملے تھا ٹورزم میں دو جگہ پر کام کرنے کا ایک مجھے ملے تھا جب میں ڈریکٹر جنرل ارکیارا جیمہ اکمی آسار کتیمہ تھا آپ نے لہور لا فورڈ ہی دیکھا دوزار چار سے پہلے میں چاہتا ہوں بھی اس کو شیئر کریں یہ جو آپ کا عالمگیری گیٹ ہے اس کے سامنے سے بجلی کی تاریں گزرتی تھی آپ کو سوچیں کیسی ہے جی؟ اور وہ آپ کے نوٹ پر تصویر ہے اس کی اس کے بعد اس کی جو پکچر تاروں کی بھی ایس ہے؟ اس وقت تاریں بیچ میں سے کھنچی ہوگی پرانی کھنچی ہوگی شاہر اس کے اندر سے جہاں پکچر وال ہے سارے قلعے کی جو کلونی کا گن اس نالے میں سے ہوکے گزرتا تھا اور وہ باہر آتا تھا پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں اندر تاریں چاہتی تھی اور یہ جو دیوان عام ہے یہ اس کے سامنے ہیپ آف دا مڈ ہوتا تھا بہت بڑا اور وہ ساتھ تو دو پروجیکٹ ہم نے بنایا تھے ایک شالہ مار کا شالہ مار کے ساتھ اب تو خیر لون نگر آتا ہے جس شخص کو جو بوٹی ملی ہے نا مالی کو اس نے وہ اس کے اندر لگا دیوئی تھی کوئی دھیان کیے بغیر ایک تو میں نے تقریباً تین سال لگا کے نسی اے سے ریسرچ کروای تھی کہ مغلوں کے پودے کون کون سے ہیں جو وہاں پر لگائے جائے تو وہ مودے وہاں پر لگوایا صاف کر رہا تھا لانس نکلا گیا تیس کروڑ کا پروجیکٹ اس کا تھا جہاں جو بھی تک چل رہا ہے اور تیس کروڑ کا پروجیکٹ جائے تھا آپ دیکھیں یونیسکو سے ہم نے اس کو نکا رہا تھا ڈینجر لسٹ میں آگے ہوئے تھے دوسرا میں نے پروجیکٹ کیا کیا تھا شیش مال کا شیش مال سیک کر گیا تھا آپ نے کہا بڑا عرصہ شیش مال کو لگتا ہے تو ہم نے پوری دنیا کو ترخواست کی تھی نوریڈ جو تھی نوروے کی اس کی گرانٹ آئی تھی اور باقی لوگ بھی آئے تھے تو اس کے اندر تقریباً تین سال ہم نے کام کیا تھا ورنہ اگر وہ کام نہ کرتے تو آج شیش مال صرف تاریخ کی کتابوں میں ہوتا مطلب اس کی چھت کے اوپر جب ہم نے مٹی اتاری ہے ستائیس ٹن ہم نے سب جس کو جو چیپی ملی ہے جو کچھ گند ملیا اس نے شیش مال کی چھت پر پھینک دی اور دوسرا مجھے موقع ملا تھا جب میں وال سیٹی کا ہیٹ تھا تو یہ سرجن سنگ سٹریٹ ہے جو میں بنا کر گیا تھا جس پر آج سارا سارا ٹورزم چلتا ہے دوہزار گیارہ میں سرجن سٹریٹ اور اس کے سامنے ایک اور سٹریٹ تھی یہ دونہ سٹریٹ تھی پھر باقی پروجیکٹ شروع ہو گئے تھے لیکن میں سروے کرا گیا تھا بیس ہزار آٹھ سو گھروں کا کہ تمام جتنے بھی گھر ہیں ان میں کیا تبدیلی کر سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے تو یہ بڑا مشکل کام تھا پروجیکٹ پرویزائی کے زمانے کا تھا شباز شریف اس پروجیکٹ کو ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا کہ اس کی واوا ہو جائے گی آغا خان تھا کہ میں چھوڑ کے جا رہے تھے سب اس کو باپس لانا خاص طور پر مجھے سرزا گلانے کو بول کے خط دکوا کے دوسرے تیسے بشکنوں سے اس کو پر بلٹ اپ کیا تھا لیکن مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب لوگ سو جنسن سٹیٹ جاتے ہیں سب آپ کے پاس تھی چارج تھے آپ نے کام کیا تو جب لوگ کے پاس آج یہ چارج ہے ان کی ویل نہیں ہے ویجن نہیں ہے یا وہی گھری کی سوئی کی طرح چلتے ہیں بس کام کیا اور خطر اصل مطبط ہے کہ پاکستان میں جو جس ٹیس کا آدمی ہے اس کو وہاں لگایا جاتا ہم کہتے ہیں کہ نہیں بس دعا چلے پاکستان میں اصل میں اس بندے کی عزت ہے جو نقصان پہنچا سکتا ہے جو فائدہ پہنچا سکتا اس کی عزت نہیں ہے اگر آپ کسی کو چھ مینے قید کر سکتے ہیں کسی کے گھر پر قبضہ کرا سکتے ہیں کسی کو کسی کی بجلی کاٹ سکتے ہیں کسی کا نلکہ بند کر سکتے ہیں وہ نہیں اوئی ایسا نہ کرو وہ تو کل میٹر کاٹ کے چلے جائیں گے ہم کیا کریں گے لیکن اگر آپ کسی کی گھر کی سٹریٹ لائٹس کو ٹھیک کر سکتے ہیں یا اس کی گھر کو بہتر بنا سکتے ہیں تو پھر نہیں اس وقت جان وال ہوتا تھا اپنا ورلڈ بینک کا چیز اس نے یہاں گھر خرید لیا تھا اور اس نے لاہور کو ڈومیسل لے لیا اس کے ساتھ مل کے جب ہم پلان کر رہے تھا ہم سوچ رہے تھے کہ اتنا خوبصورت شہر دنیا میں کہیں نہیں ہے دیکھیں دنیا میں ہر شہر وہ ایک تہذیب شہر ہے بڑے بڑے شہر وال سٹی والے ہیں کلون ہے اس کے بعد سنہ ہے اس کے بعد فیض ہے اس کے بعد کیوبیک ہے ان میں ایک اطرہ کے بلڈنگ ملے گی لاہور میں آپ کو چار سبلیزیشن ملے گا آپ کو پری مغل ایڈیا ملے گا پھر آپ کو مغلوں کی ارکیٹیکٹر ملے گا پھر آپ کو سکھوں کا ارکیٹیکٹر کانگڑا سکول کا ملے گا پھر آپ کو انگریزوں کی بھی ملیں گے بلڈنگ تو یہ سارے چیزیں جو یہ کہیں نہیں ملتی چار مختلف قسم کسی ملے گا لیکن بات پھر وہ یہ قدردانی اور پھر اس کو ریسٹور کرنے کا اوری ہے سب جیسا جذبہ سب میں نہیں ہے ایک بریک لیتے ہیں ڈسکشن ابھی بھی جاری ہے بریک کے بعد ملتے ہیں موسیقی Welcome back بہت ہی useful discussion جو ہے وہ ہماری ہو رہی ہے اور یہاں بگبول جان صاحب جب بیٹھے ہوں تو باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں کہ دل ہی نہیں چاہتا اور یہ سب ڈرامے بھی لکھے شاعری بھی کی کتابی بھی لکھیں اور اب دل چاہتا ہے کہ میں دوبارہ سے ڈراما لکھوں یا بالکل بددل ہو گئے آج کل ایک پروجیکٹ ہے میں پچھلے میں ترکی بھی گیا ہوا تھا اس کے سنر کے دیکھیں بیس سال ہم نے لوگوں کا ٹیسٹ خراب کیا میں اکثر ہمارے اپنے ٹی وی کے ڈراما نگاہر تھا جب ہم لکھتے تھے جس اب ہمارے دوستات لکھتے ہوتے تھے ہم جسلامجد ہیں، ہم سید ہیں، نوڑلتا شاہ ہیں، فاطمہ سریعہ بجیہ اور سریعہ ملین ہو گیا تو ہم بجیہ آبا سے ایک بیت کرتے تھے کہ آپ نے نا ہمارے ملکی لڑکیوں کو بہت مشکل میں ڈاپ دیا ہے تو وہ کہتے کیوں؟ میں نے کہا جس طرح کی آپ غرارے دکھاتی ہیں جس طرح کی لائک سٹائل دکھاتی ہیں جیسے آپ نے مہندیاں کرواتی ہیں بڑا مشکل میں ہو گیا مہندی جب شادی ہوئی تھی تو اس وقت مہندی ایک نام کی چیز کو نہیں ہوتی تھی اب اگر شادی میں ایک لاکھ خرچات ہے تو مہندی میں پہنچ لاکھ خرچات ہے تو ہم نے ٹیسٹ خراب کی ہیں لوگوں کے خاص طور پر کی ہیں خاص طور پر تو میں لاکھ نامہ رکھا تھا دوہزار سات میں تو اس کے بعد جو حالات بدلے ہیں لیکن ارتقل جب آیا ہے تو اس نے ثابت کیا کہ لوگ تو کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں لوگ تو یہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ چچا بھانجی کے ساتھ پھیر چلا بچی جی کے ساتھ پھیر چلا رہا ہے یا اپنا سالی بہنوئی کے ساتھ پھر یہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں لوگ تو اور چیز دیکھنا چاہتے ہیں اور اس نے ریکارڈ توڑ دیا اسا ہے تو ایک ہم پروجیکٹ میں کام کر رہے ہیں کہ ہماری ہیریٹیج جو ہے ہماری تاریخ جو ہے وہ کم از کم صحیح طور پر لوگوں تک پر ایک تو یہ ہے دوسرا جو سب سے اہم ترین کام ہے جو نہیں ہوا اس ملک میں اور وہ ہے کہ ہم نے بچوں کے لئے کچھ نہیں کیا دیکھیں ہمارا بچہ جو ہیرو پڑھتا ہے اور جو کومکس پڑھتا ہے وہ میری نہیں ہے مطلب میرا بچہ سنڈریلا پڑھتا ہے جو ماں سے جھوٹ بول کے گھر سے دیکھتا ہے میرا بچہ شیخ عبدالقادر جیلانی نہیں پڑھتا جس کی جیب کے اندر تیس تینار ہوتے ہیں تو ڈاکو لوٹتے ہوئے پوچھتے ہیں کسی کے پاس کچھ ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں میرے پاس ہے تو ڈاکو حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ تم نے چھپایا کیوں نہیں وہاں میری ماں نے کہا تھا چان بھی چلے جاتے جھوٹ نہیں بولتا ہے یہ کردار سازی جو تھی نا میری جو بچپن میں ہماری ماں کیا کرتے تھے پھر بعد میں کارٹون آگئے تو اب اس کارٹون ہمارے کارٹون میں جو لباس ہے نا وہ پینٹ کمیز ہے اس لئے اس کو ہر شلوار کمیز بولا جاہل نظر آتا ہے اس کے سکرٹ ہے جینز پہنیوی لڑکی ہے اس کے ہر شلوار کمیز ہے لڑکی جاہل جو اس کی پوٹ ریگریسیو ہے اپسریٹ نظر آتی ہے اس کے کریکٹر پھر ہوتا کیا ہے بچہ جو ہے نا بارہ سال کی عمر تک اپنے دماغ کی ایک وال بڑی اس کی سادہ ہوتی ہے اس کے پر ہم پینٹ کرتے ہیں دادی کہانیوں سے پینٹ کرتی ہے ایک منظر یہ بادشاہ تھا بادشاہ انصاف کرتا تھا یہ تھا شیر اور بکری ایک گھاٹ پانے پیتے تھے یہ تھا وہ تھا پھر کارٹون والا کارٹون ہے استاد ایک اور طرح کا پینٹ کر رہا تھا باپ ایک عورتہ کی چیز پینٹ کرتا ہے باپ کو تو بچہ فالو کرتا ہے باپ کو کہتے ہیں ایڈنٹیفائی کرتا ہے باپ کے پاؤں کے جوتوں میں ڈال کے پاؤں میں بچہ چلتا ہے وہ شیو کرتا ہے اس کو موں پہ مار مار کے اسی طرح بھیو کرتا ہے یہ پینٹ ہمارے ہاں بچے کے دماغ میں نہیں پینٹ ہو رہا ہے وہ ویلیج ریسٹران میں جا کے اس کو ماں کہتی ہے پیٹا ہمارے گھر میں ساغ اور مکی کی روٹی پکتی تھی یہ تو کوئی ایسی ہوتی ہے ہمارے گھر میں یہ پکتا ہے وہ ویلیج ہم نے کلچر کو کر دیا ہے میوزیم میں رہتے ہیں میوزیم کون تھا ہوتل کا وہاں جا کے ہم کھاتے ہیں ہم چاٹی کی لسی وہاں پیتے ہیں گھر میں چاٹی کی لسی نہیں لیکن کم از کار نہ بھی ہو تو ہم اس کو کہا نہیں تو چاٹی کی لسی کی سنائیں ہم اس کو بیل کی گھنٹیاں تو بتائیں اس کو کہ بیل کی گھنٹیاں آ رہی ہیں مجمع بچپن میں اسماعیل میٹی کے نظر پڑ کرتے تھے آ رہی ہے کان میں چکی کی گھر گھر کی سزا چکی کی سزا وہ تو سنائیں اب دیکھیں نا وہ انہوں نے اپنے کلچر کو نہیں چھوڑا وہ جو وائن جہاں بنتی ہے اس تہوار کے اوپر بقیدہ انگوروں کے اندر ڈرکس کرنا سٹاوبریز چیریز ان اینجل کیسن پیز مجمع بچپن میں چھوڑ کرتے ہیں یہ وہ بناتے ہیں ہمارے ہاں لسی کا پھر ہمارے ہاں موزن کی ازان ختم چرچپل ڈالز پڑتا ہے وہ پڑتا ہے اصل مطلب یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کو لینا چاہیے صوفی طبسم صاحب نے ٹوٹ بٹوٹ کا ایک کردار بیایا تھا یہ زندہ تھے مرہوم حروک احسل میں نے کہا تمہیں کلیاں والیاں میں چلے کہ تمہیں ٹوٹ بٹوٹ اس کے بارے میں ایک سا لڑکا ٹوٹ پٹا ہے باپ تھا اس کا میس لوٹ پیتا تھا وہ سوڈا وارٹ کھاتا تھا بادام اکھروٹ یہ چیزیں تو یہ چیزیں جو ہیں ہماری ٹریننگ اسی طرح کی بھی موجودہ ہے کنفیوزد ہے اسی لئے میں جب بچے کو رات جب جوان ہوتا ہے میں اس کو پیسے پٹھے کر کے گھڑی بھیج کے اس کو آکسورڈ بھیجتا ہوں جیسے وہ لندن کی ایڑکورٹ کی طرح کہتا ہے یہ تو میری ڈریم ورلڈ ہے اسی لئے وہ گھر واپس نہیں آنا چاہتا ہے برین برین ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کو کہا ہے ماحول وہ اچھا ہے یہ اچھا نہیں ہے آپ خود سوچیں کہ جاہل ترین آدمی ہوتا ہے جو پینٹ کمیز پہن کے ٹیکسس کے ایک دور ذراز علاقے کے اندر وہ اپنا حال چلا رہا ہوتا ہے لیکن چاکہ پینٹ کمیز پہنی فر فرنگ رضی بولتا ہے کمال نہیں بہتا ہے اصل یہ ہی ہے کہ ایک تو لینگویج سے ہم دور ہوتے چلے گئے دنیا کی تقریباً کوئی پانچ ہزار سال کی تاریخ ہے جو دنیا نے لکھی دنیا کی پانچ ہزار سال کی تاریخ میں کوئی ایک قوم ایسی نہیں ہے جس نے کسی دوسرے کی زبان میں علم حاصل کیا ہم سے کہا ہے کہ انگریزی تمہارا مسئلہ ہے کوئی نوروے سے نہیں کہتا کوئی سویڈن سے نہیں کہتا کوئی ڈینمارک تو نہیں کہتا کوئی اس لینڈ سے نہیں کہتا کوئی فنلینڈ سے نہیں کہتا پیس پیس لاکھ کے ملک ہیں پی ایچ ڈی اپنی زبان میں کراتے ہیں کیونکہ جب تک آپ اپنی زبان کی اندر زندگی نہیں گزاریں گے تو آپ آگے نہیں مرسلیں کمپلیکس کس نے ڈالا ہمارے لکھنے والے نے ڈالا ہمارے لوگوں نے ڈالا کیونکہ وہ رول کرنا چاہتی تھی انہوں نے ایک خاص طور پر انگریزی کو خاص طور پر رواج دیا چار دنیا میں ملک ایسے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا تھا انگریزی استخدار کی تھی چاروں واپس آ رہے ہیں سنگاپور نے کی تھی انہوں نے کہا ہم تو آگے نہیں بڑھ سکے ہم تو تباہ ہو گئے سری لنکا نے کی تھی 99 فیصد لیٹرسی ریڈ لے کے تباہ و برباد ہو گئے انڈیا نے کی واپس آ رہے ہیں اصل مسئلہ یہی ہے کہ بنائی طور پر آپ اپنا ڈراما کیسے لکھیں گے اپنی چیزیں کیسے لکھیں نقالی کیسے چھوڑیں گے باقی چیزیں ہم نے ویسٹ کی ساری ویلیز کو سیدھا سیدھا یہاں لانے کوشش کی ہے ایک ملک ہے جپان وہ ترقی آفتہ ملک ہے اتنی ترقی کی ہوئی ہے کہ یورپ اس کا مقابلہ نہیں کر پا تھا بعض معاملات کے اندر سے آٹوم بیر میں تو بلکل نہیں کر پا تھا الیکٹرونک سے بلکل نہیں کر پا تھا ان کے ہاں ایک ایک سو تیرہ سال کا پیریڈ آف سالٹی چیوڈ ہے ایک سو تیرہ سال تک جپانیوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر کوئی ہمارے سے بندہ باہر چلا گیا ملک سے اور ایک دس سال سے زیادہ رہا تو ہم اس کو واپس نہیں آئے نہ دیں گے کیونکہ وہ جراسیم لے کے ہیں اور باہر سے تو کسی کو داخل ہونا نہیں دینا بھی ایک سو تیرہ سال کے سالٹی چیوڈ اپنے ایک ایسی جاپانی قوم بنائی ہے کہ آپ جاپان کے اندر بیڈ والا کمرہ ہوتل میں ملنا بہت مشکل ہے زمین پر سوتے ہیں ٹھیک آپ کو جاپان کے اندر چائے پیتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چائے کا کپ پکڑا ہو تو آپ اتا یاد بیٹھ کے چائے نہ پیئے اور آپ کو ایسی شاندار قسم کی گفتگو بلے گی اور اخلاقیات آپ حیران ہوں گے کہ وہاں پر اگر ثابت ہو جائے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے تو آپ کو اپنے ایک اونگلی خود کاٹنی پڑے گی میں وہاں ایک جاپان میں ایک بندے نے اپنے اونگلی برف کے اندر رکھوئی تھی تو اس کو سارے تانے دے رہتے کہ تم کتنے مادر ہو اونگلی کاٹنی ہے کاٹنی ہے تو پھر میں کاٹوں گا اور اگر آپ کا پتہ چل جائے کہ آپ نے کسی کو چیٹ کیا ہے تو وہ ایک چاکوزہ رکھا تو پھر خود کو چی کرتا ہے تو یہ اخلاقیات ان کے احترام کی صورتحال پیدا ہوئی آپ سمجھتے ہیں اوری صاحب جب اتنی اخلاقیات اور تہذیب کی بات آ جائے تو جو سوشل میڈیا ہے جہاں پر فائدہ بہت ہے وہاں پر اس نے بڑی تباہی بھی مچائی ہے پاکستان کے اندر دیکھیں سوشل میڈیا میں دو تین چیزیں اچھی بھی ہیں یہ مقابلہ ہے میرے زمانے کے اندر محمد دری پاپولر تھا میرے زمانے کے اندر محمد دری پاپولر تھا زیبہ پاپولر تھی گانے والے پاپولر تھے لیکن آج کے زمانے میں مفتی تارک مصروب بھی پاپولر تھا مولانا تارک چمیل میں آج دیکھ رہا ہے ساٹھ لاکھ مولوی پاپولر ہو رہا ہے اس کی وجہ پتہ کیا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کیونکہ اللہ نے انسان کو خالصتا فطرت پہ اور صالح فطرت پہ پیدا کیا ہے جو لوگ یورپ میں جا کے بسے ہیں نا ان کے کبھی آنسوں نہیں دیکھے آپ نے میں نے دیکھے سوچ نہیں سکتے کہ آپ یہاں سے بچیوں کو لے کے گئے ہیں وہاں جا کے آباد ہوئے ہیں آپ نے کول مائن میں کام کیا ہے آپ نے ٹیکسٹائل میل میں کام کیا ہے آپ نے ٹرین چلائی ہے اچانک چودہ سال کی عمر میں آپ کی بیٹی جانے لگتے تو کہتے ہیں آپ پوچھتے ہیں کہ تہاں جاری تو کہتے ہیں بابا اور آپ کو نروس پریٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے ایک یونٹ ہے ٹرانس کلچر یونٹ اف سیکیٹری بریٹ فورڈ میں سیونٹیز میں قائم ہوا تھا اس میں صرف وہ پیشنٹ لائے جاتے ہیں جو انگلینڈ کے نہیں ہیں لیکن ان کو نروس پریٹ ڈاؤن ہو گیا وہ پاگل ہو گئے ہیں کیوں ہوئے ہیں بھائی نے دیکھا بہن جا ہے وہ کھڑی ہے گلے مل کے ایک کسی گورے کے ساتھ کسی فٹ پاس پہ اس نے اس کو تماشا مارا اس نے پولیس بلالی تھانے پہنچتے پہنچتے بھائی پاگل ہو گئے ہیں یہ اخلاقیات کا جو کلیش ہے یہ یورپ میں بھی آیا تھا آپ دیکھیں امریکہ اگر یورپ آجے امریکی یورپ آجے پاگل ہو جاتا ہے امریکی کیونکہ یورپ آزاد ہے امریکی آزاد نہیں ہیں امریکی آج بھی اچھی طرح یاد ہے مجھ سے میں فانٹن آسنی لاہور میں کام کرتا تھا تو انگلینڈ سے ایک خاتون آئی اور ان کی ساتھ ایک چھوٹی بیٹی تھی تو گاڑی اس وقت چھوٹی ایک ہی ہوتی تھی تو ہم سروے کرنے نکلتے تھے مختلف قسم کی چیزوں کے منٹل پیشنٹس کا تو وہ خود درمیان میں بیٹھتی تھی بیٹی کو سائٹ پر بٹھاتی تھی یہ مطلب اس زمانے میں گورے کے اندر بھی یہ چیز موجود تھی کہ بیٹی میری جو ہے وہ مرد کے ساتھ نہ بیٹھے حالانکہ وہ اسی سوسائٹی میں اسی جگہ پڑی بڑی تھی سب کچھ تھا اصل مطلب یہ ہے کہ اخلاقیات دیکھیں میں سیکالوجیسٹ سیکالوجی میں مختلف ایموشنز ہیں مطلب ہم جب افسردہ ہوتے ہیں تو ہم روتے ہیں آنسو بھاتے ہیں ہم جب خوش ہوتے ہیں تو ہم ہستے ہیں آٹوماتک ہستے ہیں آنسو ہمارے آٹوماتک ہستے ہیں آپ زور سے نہیں آنسو لائے جاتے ہیں لیکن آپ کو ایک خاص قفیت ہوتی ہے آپ کے آنسو آجاتے ہیں خوشی کے قفیت میں آنسو آجاتے ہیں یہ فیزیکل ہوتی ہیں تیسرا وہ کہتے ہیں ایک اور ایموشن ہے اور انہوں نے اب شامل کر لیا ہے وہ ہے شیم کا کہتے ہیں جانور بھی مطلب ایک کبوتر اور کبوتری بھی جب آپ میں قریب ہوتے ہیں آپ اس میں تو کبوتری کے چیرے کے اوپر شرم و حیاء کے حیاء کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں اس کا اندلہ بھی کہ اس کی جسمانی ساخت میں اللہ تعالیٰ حیاء رکھی رہے ہیں ایک اور آپ کسی بھی لڑکی سے پوچھ لیں کہ تم زیادہ کمفٹیبل کہاں ہوتی ہو گفتگو کرتے ہوئے اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے چلتے ہوئے زندگی گزارتے ہوئے تو کہتے ہیں میں کہا ہوتا ہوں میں جس طرح کے بیٹھ سکتے ہوں میں جس طرح کے بال بڑھ سکتے ہوں میں جیسے مجھے کوئی سنبھلنے کی ضرورت نہیں پڑتی میں جس طرح کے گفتگو چاہے بول سکتے ہوں اپنے ذاتی مسئلے ڈسکس کرتے ہوں لیکن جیسے ہی میں ایک مخلوق محفل میں آتی ہوں مجھے دس ہزار چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہوں یہی مردوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے یہ دس ہزار چیزوں کا دھیان اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک حیاء ایک حجاب رہا ہے وہاں انہوں نے اس کو خراب کر کے اپنا معاشرہ تباہ کیا ہم پیچھے تو سر اب آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں روشن پاکستان کی بات کرتے ہیں تو انڈویجول ذمہ داری ہماری کیا ہے دیکھیں پہلی بات ہوئی ہے کہ ذمہ داری ہوتی ہی انڈویجول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کل لکم رائیون اور کل لکم مسئولن ان رائیتیں ہر کوئی تم میں سے ایک قلبان ہے چروہا ہے اور اس سے اپنی بھیڑوں کے بارے میں پوچھا جائے ہم اپنی بھیڑوں کا دھیان نہیں کرتے ہیں میری ماں نے میرے باپ نے ان سب لوگوں نے مجھے بچپن سے چیزیں سکھائیں تھی اخلاقیات، ہر چیز سکول سے، گھر سے میں آپ کا اپنا چھوڑتا واقعہ بیان کرتا ہوں نائنٹی ٹو میں نائنیا ڈش آیا تھا میری آخری جو بیٹی اتیسی والے وہ ایک سال کی تھی بہت ذہین تھی تو سال، سوہ سال کی ایچ کی ہوگی تو گانے چلتے تھے اس وقت کنٹرول کو نہیں تھا سٹاپ پلس آتا تھا براہراست اور زی ٹی وی آتا تھا تو گانے چلتے تھے تو اس کو گانے افسد ہوتے تھے پھر گو اندہ آکے گانے پڑے چل رہے جاتے تھے تو پتہ نہیں کیا اس طرح کی تو ہمارے ہاں ایک بڑا فضول سا رواج ہے کہ آپ کو کیسا بھی کوئی گانا سنائے تو آپ تعلیم جاتے ہیں خوش ہوتے ہیں کچھوڑا بچہ گالی دی ہے ہم خوش ہوتے ہیں اوہ دیکھو اس نے کتنی بڑی گالی دیا مجھ بڑی پریشانی ہوئی یہ بڑا غلط ہو رہا ہے تو میں نے اس کو بٹھا لیا آج مجھ پر ریکارڈنگس مجھون ہے ڈیٹھ سال کی اس بچے کی کہ میں اس کے جو بٹھا لیا میں نے جتنی بھی ریدمک پوٹری تھی میر کی میں نے اس کو پڑھانی پتہ پتہ پوٹہ پوٹہ حال ہمارا جانے جانے نہ جانے گلی نہ جانے باغ تو سارا جانے یا وہ الٹی ہو گئیں سب تد بھی نے کچھ نہ دوانے کام کیا دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا اس کو یاد ہو گئی ذہین تھی اب گانہ سنانے والے تو دس بچے تھے شیر سنانے والی جو باہت اس کو اتنی توجہ ملی اتنی توجہ ملی کہ وہ گانے بھول گئی ہم نے اچھی چیز پر توجہ دینے بھی چھوڑ دی ہے ہمارا بچہ باہر جا کے تھوڑا مار کے ہم نے بچہ کہا میرے ٹیچر کو میں نے آج سنائی ہے ہم کچھ ہوتے ہیں بہت اچھا کہیں بیٹا جی وہ ہم نے اس کی اخلاقیات کا ذمہ ہی اپنے طور پر چھوڑ دیا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم پھر بات میں روتے ہیں وہ ایک بڑی زبردست قسم کی ایک کہانی ہے ہمارے ملک کا حال وہ ہی ہو گیا ہے آسکر وائل کا ایک نوال ہے پکچر آف دہ ڈورین گری اس میں ایک بچہ ہوتا ہے ڈورین گری تو اس کے بڑے نیک نام قسم کا مصور ہوتا ہے اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے نیک نام مصور اس کا پتند کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میں جاؤں گا پیرس شہر جاؤں گا وہاں جاؤں اس نے کہتا ہے تم نہ جاؤ پیرس ٹھیک نہیں ہے یہاں گاؤں میں تم مرس بیٹھتے ہو اور تم بچے ہوساتھ آتے ہو وہاں تم گناہوں کی زمدگی میں پڑھ جاؤں گے وہ کہتا ہے نہیں میں جاؤں گا تو مصور اس کو ایک تصویر بنا کے دیتا ہے اور کہتا ہے یہ تصویر کو تم ڈٹکا دینا اگر تصویر پر کوئی ایک کالا دھبا پڑ گیا تو سمجھو کہ تم جو ہے تمہاری تصویر ہوتی ہے تم نے ایک گناہ کیا ہے تو اس گناہ سے کالا ترپا پڑ جائے وہ شہر جاتا ہے گم ہوتا جاتا ہے دنیا میں تصویر اس صندوق میں بند کر دیتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کرتا 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 آخر ایک دن کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کو پھانسی ہو جاتا ہے تو اس کے آخری خواہش پوچھتے ہیں کہ میں اس تصویر کو دیکھنا چاہتا ہوں تو اس کو گھر لے کے جاتے ہیں تو ٹرنگ کھولتا ہے تصویر نکالتا ہے تو اس کا پورا چہرہ سیاہ ہو چکا ہوتا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرے ملک عالم یہ ہے کہ ہم نے اپنی ساروں نے اپنی اپنے گناہوں کی سیاہی اس کے ملک پر ملی ہوئی ہے یہ ہم جب تک خود اس دھبے کو صاف نہیں کریں گے یہ ٹھیک نہیں ہے بالکل دورست بالکل دورست سر آخر میں جا چاہتے ہیں کچھ سنا دیں گے اپنی پویٹری یا جو آپ کچھ کچھ اشار پسند ہو میں بھی بڑا اچانک کہہ دیا لیکن رت بدلتی ہی نہیں موسم بدل جانے کے بعد رت بدلتی ہی نہیں موسم بدل جانے کے بعد رات ڈھلتی ہی نہیں ہے دن نکل آنے کے بعد نید آتی ہے تھکن سے خواب میں ڈرتے ہیں لوگ نید آتی ہے تھکن سے خواب میں ڈرتے ہیں لوگ اور مسلسل بے یقینی آنکھ کھل جانے کے بعد ایک قذابِ حب سے حرفِ حق ہے سینے پر گھراں دم کہاں آئے کسی دم دم نکل جانے کے بعد کون در کھولے گا اب ہجرت نصیبوں کے لئے کون در کھولے گا اب ہجرت نصیبوں کے لئے کس کے گھر جائیں گے اب گھر سے نکل جانے کے بعد بہت ہی خوبصورت سر کچھ تو آجوانوں کو کچھ کہنا چاہیں گے آپ کی فان فالوینگ بھی خاصی ہے لوگ سنتے بھی ہیں کوئی سجیشن سب سے اچھی بات ہے کہ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو توقل بہت اہم چیزیں زندگی میں تمام پریشانیاں وہ توقل کے ویسے ہیں آپ کو پتہ ہو رہا ہے کہ آپ اگر کچھ بھی کر لیں گے آپ کی نوکری بھی چلے جائے گی کچھ تو میری ماں میرا باپ جائے لوگ آفٹر کر لیں گا آپ سکون سے ہوتے ہیں کہ میرے باپ کا گھر ہے نہ چلے جاؤں گا اور اگر آپ یہ سوچنے کہ آپ بس اللہ ہے تو آپ کی نفصیاتی صحیت بہت اچھی ہو جائے اور آپ کی نفصیاتی صحیت اچھی ہو جائے تو اس ملک کی صحیت اچھی ہو جائے بلکل کیا ہی بات ہے تو ہماری قوم کا ویسے مسئلہ بھی تھوڑا سا یہی ہمارے نوجوانوں کا ہے آپ سکھ گھبرا جاتے اور اس سے ڈپریشن کا بھی شکار ہو جاتے لیکن بہت ہی خوب بات آ رہی صاحب نے کہ بہت شکریہ صاحب آپ کی باتیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں اور ڈسکشن کو ہمیں روکنا پڑ جائے بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ ہر دفعہ کچھ آپ کے تجربات سے کچھ سیکھنے کا ہی موقع ملتا ہے تو ناظرین اوریا صاحب ہمارے ساتھ آج موجود تھے اور بہت ہی گہری باتیں انہوں نے کہیں اور بے شک اگر ایسے لوگ ہمارے پاس ایسی سوچ کے ساتھ موجود ہوں گے تو پاکستان کو ایک واقعی روشن پاکستان بنایا جا سکتا ہے تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی آج کا جو پروگرام ہے وہ ہو گیا ہے ختم لیکن آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ کسی شخصیت سے ملنا چاہتے ہیں اپنا کوئی تھوٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں سجیشن دینا چاہتے ہیں تو ہمارے واتس اپ نمبر فیس بوک انسٹا ٹوٹر سب سورسز آپ کے پاس ہیں آپ کوئی بھی سورس اٹھائیے ہم سے رابطہ کیجئے اور ہماری ٹیم آپ کو ریسپونڈ بیک ضرور کرے گی اچھی بات کوئی شیئر کرنا چاہتے ہیں یا پھر اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا علاقہ کوئی ایسی خوبصورت جگہ یا آپ سجیسٹ بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتا سکتے ہیں تو اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا اور اپنی رائے کا اظہار بھی کھل کر کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت کل دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ مجھے دیجئے دیجئے